آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم وہ مقامات پر رہے تھے جہاں مبتدہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا صحیح ہے اور وہ اس میں موصول ہے جس کا صلح فعل یا ظرف آئے اسی طرح وہ نکیرہ جس کی صفت فعل یا ظرف آئے تو یہ متضمن ہوتے ہیں معنی شرط کو تو اس مبتدہ کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے اسی طرح یہ والا اس میں موصول اگر کسی اسم کی صفت بنے تو اس موصوف کا بھی یہی حکم ہے اور اسی طرح یہ جو نکیرہ ہے اس کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے تو اس اسم کا بھی یہی حکم ہے یعنی یہ بھی متضمن ہوتے ہیں معنی شرط کو تو ان کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے بھئی اس کے بعد صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ لیتا اور لعلہ مانع ہیں بالاتفاق بھئی یعنی وہ مبتدہ جس کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز تھا اس پر اگر لیتا اور لعلہ داخل ہو جائیں گے تو اب اس کی خبر پر فا کا لانا جائز نہیں بھی اور اس کی وجہ ذکر کی تھی صاحبِ جامی نے کہ یہ لیتا اور لعلہ کلام کو خبر کی قبیل سے نکال کر انشاء بنا دیتے ہیں تو پھر ان کی مشابہت شرط اور جزا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اس لیے کیونکہ شرط اور جزا جو ہے وہ اخبار کی قبیل سے ہیں اور لیتا اور لعلہ نے کلام کو کیا بنا دیا کلام کو انشائی بنا دیا پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جملہ شرطیہ کا دار و مدار تو جزا پر ہے اور جزا تو جملہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ انشائیہ بھی تو معلوم ہوا جملہ شرطیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور انشائیہ بھی اور آپ تو ہمیں کیا بتلا رہے ہیں کہ شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہیں تو میں نے تفصیل ذکر کی تھی کہ شرط اور جزا کس طرح اخبار کی قبیل سے ہیں کہ دیکھو شرط اور جزا کے درمیان ربط ہوتا ہے شرط پائی جائے تو جزا ضرور پائی جاتی ہے تو شرط ہوئی مبتدہ کے درجے میں اور جزا ہوئی خبر کے درجے میں جیسے مبتدہ کے لیے خبر ثابت ہوتی ہے اسی طرح شرط کے لیے جزا ثابت ہوتی ہے تو بائی لحاظ یہ اخبار کی قبیل سے ہے مثلا ایک جملہ خبریہ لے لیں زید قائم زید کھڑا ہے اس میں دیکھو زید ہے مبتدہ اور قائم ہے اس کی خبر تو ہم کہیں گے کہ اس جملے میں زید کے لیے قیام ثابت ہے تو جیسے یہاں زید کے لیے قیام ثابت ہے اسی طرح شرط اور جزا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے اس کے لیے آگے آنے والی جزا ثابت ہے تو جیسے مبتدہ کے لیے خبر ثابت ہوتی ہے اسی طرح شرط کے لیے جزا ثابت ہوتی ہے تو بہنی لحاظ یہ شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہیں بات سمجھ میں آئی آپ پہلے شرط لائے اور پھر جزا لائے تو گویا آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ والی جو شرط ہے اس کے لیے یہ آگے آنے والی جزا ثابت ہے مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے اِن دَخَلْتِ دَارَا فَأَنْتِ تَعْلِقُن اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس شرط کے لیے یہ والی جزا ثابت ہے وہ گھر میں جائے گی تو یہ جزا آئے گی یعنی اس کو طلاق ہو جائے گی تو بہنی لحاظ شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہیں بھئی پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ لیتا اور لعلہ جس طرح بالاتفاق مانع ہیں اسی طرح افعال ناقصہ اور افعال قلوب جو ہیں وہ بھی بالاتفاق مانع ہیں وہ بھی جب داخل ہو جائیں اس قسم موصول یا اس قسم کے نکرہ پر تو وہ بھی مانع بنتے ہیں اور خبر پر فاقہ لانا جائز نہیں تو صاحب کافیہ نے ان کو کیوں ذکر نہیں کیا تو اس کا جواب دیا تھا کہ صاحب کافیہ تمام ان چیزوں کو ذکر نہیں کرنا چاہتے بلکہ صرف حروف مشبہ بالفعل کے اندر جن کے اندر اتفاق ہے صرف ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور حروف مشبہ بالفعل میں سے تو صرف لیتا اور لعلہ ہے جن کے بارے میں نحویوں کا اتفاق ہے کہ یہ مانع بنیں گے پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہی کو کیوں ذکر کرنا چاہتے ہیں ان کی تخصیص کی کیا وجہ ہے اور چیزوں کو کیوں نہیں ذکر کرنا چاہتے تو اس کا بھی جواب دیا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں اس کے اندر جو اختلاف ہے وہ صاحب کافیہ کے نزدیک اہم ہے اس کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو ذکر فرمایا یوں کہیں اس کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہے تو جو اہم تھا ان کے نزدیک اس کو ذکر کر دیا اور جو اہم نہیں تھا اس کو ذکر نہیں فرمایا اب آگے دیکھئے آج کا سبق کہتے ہیں وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ قِيلَهُوَ سِيبَوَيْهِ اِنَّ الْمَقْصُورَةَ بِهِمَا اَيْبِ لَيْتَ وَلَعَلَّ فِي الْمَنْعِعَنْ دُخُولِ الْفَائِعَ لَلْخَبَرَ آگے بتلائیں گے کہ بعض نحویوں نے انہ کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملایا ہے یعنی لیتا اور لعلہ کے ساتھ بعض نحوی حضرات نے لیتا اور لعلہ کے ساتھ انہ کو بھی ملایا ہے یعنی جس طرح لیتا اور لعلہ مانع ہیں اس بات سے کہ جب یہ آ جائیں تو پھر ان کی خبر پر فاقہ لانا جائز نہیں اسی طرح یہ جو انہ ہے یہ بھی جب اس قسم کے جملے پر داخل ہوگا اس قسم کے مبددہ پر داخل ہوگا تو یہ بھی مانع بنے گا اور اب خبر پر فاقہ لانا جائز نہ ہوگا بھئی لیکن صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہ مانع نہیں بنے گا بھئی بعضوں نے تو انہ کو بھی لیتا اور لعلہ سے ملایا ہے اور اسے بھی مانع قرار دیا ہے اس فاقہ لانے سے لیکن کہتے ہیں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہ مانع نہیں بنے گا وجہ یہ کہ انہ جو ہے کلام کے اندر صرف تاقید پیدا کرتا ہے وہ کلام کو اخبار سے نکال کر انشاء نہیں بناتا بھئی جبکہ لیتا اور لعلہ وہ تو کلام کو انشاء بنا دیتے تھے بھئی تو اس کی مشابہت شرط اور جزا سے ختم ہو جاتی تھی جبکہ انہ انہ کے داخل ہونے کے بعد بھی جملہ خبریہ وہ جملہ خبریہ ہی رہتا ہے تو اس کی جو مشابہت ہے شرط اور جزا کے ساتھ وہ ابھی بھی موجود ہے لہٰذا فاقہ لانا جائز ہے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ اور مِلَایا ہے باز نحویوں نے قِيلَ هُوَ سِيبَوَيْهِ کہا گیا ہے کہ وہ امام سیبوے ہیں یہ جو قول کرنے والے ہیں وہ کون ہیں امام سیبوے ہیں دیکھو اس قول کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے امام سیبوے ہیں وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ اور مِلَایا ہے بازوں نے انہ مکسورہ کو بھی ان دونوں کے ساتھ یعنی انہ مکسورہ بھی مانع بنے گا دخول فاسے اور درمیان میں صاحب جامی نے آپ کو بتلا دیا قِيلَ هُوَ سِيبَوَيْهِ کہا گیا ہے کہ وہ امام سیبوے ہیں انہوں نے انہ کو لیتا اور لعلہ کے ساتھ ملایا ہے دخول فاسے مانع ہونے میں اور دیکھو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کو قیلہ ہوا سیبوے ہی معلوم ہوا یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے کہ امام سیبوے نے ایسا کہا ہے ہاں ان کی طرف اس قول کی بعضوں نے نسبت کی ہے کہ یہ ان کا قول ہے خود امام سیبوے نے اپنی کتاب میں اس کی کوئی تصریح نہیں کی اس لئے اس کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا کہ قیلہ ہوا سیبوے ہی کہا گیا ہے کہ وہ قائل کون ہیں امام سیبوے ہیں بھئی تو بعض نحویوں نے ملایا ہے کس چیز کو انہ المکسورت بھی ما وہ انہ جو مکسورہ ہے یعنی جس کا حمزہ مکسور ہے بھی ما اس کو ملایا ہے ان دونوں کے ساتھ بھی بھی ما میں ہما کی ضمیر کس کو راجے صاحب جامعی آگے بتلا رہے ہیں اے بھی لئیتا و لعلہ لئیتا اور لعلہ کے ساتھ ملایا ہے کس چیز میں فی المنع عن دخول الفائع علالخبر خبر پر فا کے داخل ہونے سے منع کرنے میں کس چیز میں فی المنع عن دخول الفائع علالخبر خبر ترجمہ آخر سے ہوگا خبر پر فا کے داخل ہونے سے منع کرنے میں خبر پر فا کے داخل ہونے سے منع کرنے میں لئیتا اور لعلہ کے ساتھ انہ کو ملایا ہے بھئی وَلْأَصَحُ أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ عَنْهُ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہا لَا تَمْنَعُ عَنْهُ کہ جو انہا ہے یہ منع نہیں کرتا عنہ اس دخول فا سے یہ خبر پر فا کے دخول سے منع نہیں کرتا یہ اس کے لئے مانع نہیں ہے کہا زیادہ صحیح قول یہ ہے معلومہ وہ بھی صحیح قول ہے لیکن یہ زیادہ صحیح ہے بھئی معلومہ اس کو بھی غلط نہیں قرار دیا بھئی تو کہتے ہیں وَلْأَصَحُ أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ عَنْهُ اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ جو انہا ہے یہ منع نہیں کرتا عنہ ای عن دخول الفائد دخول فا سے لئنہا لَا تُخْرِجُ الْقَلَامَ عَنِ الْخَبْرِيَةِ الْإِلَى الْإِنشَائِيَّةِ اس لئے کیونکہ یہ جو انہا ہے یہ کلام کو نکالتا نہیں خبر ہونے سے انشاہ ہونے کی طرف خبر ہونے سے انشاہ ہونے کی طرف یہ کلام کو نہیں نکالتا يُعَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى اور اس کی تائید کرتا ہے اللہ تعالی کا یہ قول اَيَّدَ يُعَيِّدُ تَعِيِّدُ کا معنی ہے قوت دینا قوت دینا تو اللہ تعالی کا یہ قول اس بات کو قوت دیتا ہے اس بات کی تائید کرتا ہے کونسی بات کی کہ انہا کے آنے کے بعد بھی فا کا داخل ہونا منع نہیں ہے دیکھئے بھئے قرآن میں اللہ فرماتے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُن فَلَئِن يُقْبَل یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَمَاتُوا اور وہ مر گئے وَهُمْ كُفَارُن اس حال میں کہ وہ کفار تھے وہ کافر تھے فَلَئِن يُقْبَلَ تو ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا تو ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وہ زمین بھر سونا بھی دے دیں اپنی جان چھڑانے کے لیے تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا تو دیکھو اس آیت کے اندر اِنَّ داخل ہو رہا ہے الَّذِينَ اس میں موصول پر اور یہ اس میں موصول ایسا ہے جس کا صلح کفرو فیل آ رہا ہے اور وہ اس میں موصول جس کا صلح فیل آئے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرد کو اور اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے چنانچہ یہاں بھی کیا آیا فَلَنْ يُقْبَلَا دیکھو فَا لائی گئی حالانکہ اِنَّ داخل ہوا اگر اِنَّ مَانِعْ ہوتا پھر تو فَا داخل نہ ہوتی یہاں پر بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو یہاں کفرو یہ ہے صلح اللَّذِينَ کا وَمَا تُو اس کا عطف اسی صلح پر ہے اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفون علی کا یعنی یہ بھی صلح ہی ہے وَهُمْ كُفَارُن یہ حال ہے ما قبل سے وَمَا تُو کے اندر جو وَو زمیر ہے جمع کی یہ اسے حال ہے اور آگے فَلَنْ يُقْبَلَا یہ اِنَّ کی خبر ہے دلیل سمجھ میں آگئی کہ اِنَّ داخل ہوا لیکن پھر بھی فَا لائی گئی معلوم ہوئا اِنَّ مَانِعْ نہیں ہے فَإِن قِيلَ قَدْ أَلْحَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَفْتُوحَتَةَ یہاں سے ایک اعتراض اس کا جواب ذکر کریں گے اعتراض یہ کہ بعض نحویوں نے اِنَّ کو لائی تا و لعاللہ کے ساتھ ملایا یہ تو صاحبِ کافیا نے ذکر کر دیا لیکن بعض نحویوں نے تو اِنَّ جو ہے حمزہِ مفتوحہ کے ساتھ جو ہے اس کو بھی اور اسی طرح لَاکِنَّ کو بھی ملایا ہے لائی تا و لعاللہ کے ساتھ کہ اِنَّ بھی مانع ہے لیکن صاحبِ کافیا نے اِنَّ کو تو ذکر کیا مطن کے اندر لیکن امنا اور لیکننا کو ذکر نہیں فرمایا اس کی کیا وجہ ہے یا تو ذکر کرتے سب کو ذکر کرتے اور اگر نہ کرتے تو کسی کو بھی ذکر نہ کرتے تو اس کا جواب بعض علماء نے دیا کہ چونکہ یہ انہ کے بارے میں جو قائل ہیں وہ امام سیبوے ہیں انہوں نے انہ کو ملایا ہے لیتا اور لعاللہ کے ساتھ تو امام سیبوے ان کی بات تعلم نحم پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتی ہے تو ان کی بات کو تو اہمیت دی لہذا اس کو ذکر فرمایا جبکہ انہ اور لیکنہ کو اور نحویوں نے لیتا اور لعاللہ سے ملایا تھا تو ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا ان کو کوئی اہمیت نہیں دی اس لئے ان کو ذکر نہیں فرمایا تو کہتے ہیں فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے قَدْ أَلْحَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَفْتُوحَةَ وَلَا كِنَّ بِلَيْتَ وَلَعَلَّةَ کہ تحقیق ملایا ہے باز نحویوں نے انہ مفتوحا کو اور لیکنہ کو لیتا اور لعاللہ کے ساتھ فَمَا وَجْهُ تَخْصِيسِ اِنَّ الْمَقْصُورَةِ بِالْعَلْحَاقِ تو کیا وجہ ہے کہ انہ مقصورا جو ہے اس کے الحاق کی تخصیص کی گئی فَمَا وَجْهُ تَخْصِيسِ اِنَّ الْمَقْصُورَةِ بِالْعَلْحَاقِ تو انہ مقصورا کے الحاق کی تخصیص کی وجہ کیا ہے صرف یہ ذکر فرمایا قَدْ أَلْحَقَ بَعْضُهُمْ اِنَّ پھر اب انہ کے الحاق کو ذکر کیا تو یہ انہ کے الحاق کی تخصیص کی وجہ کیا ہے بھئی تو قیلہ تو کہا گیا ہے اب جواب دینے لگے ہیں قیلہ کہا گیا ہے بَعْضُهُمْ الَّذِي أَلْحَقَ إِنَّ بِهِمَا کہ بَعْضُهُمْ وہ بَعْض وہ جو مطن میں آیا تھا اَلْحَقَ بَعْضُهُمْ یہ مراد ہے کہ وہ بَعْض الَّذِي أَلْحَقَ إِنَّ بِهِمَا جنہوں نے انہ کو ملایا ہے لیتا اور لعلہ کے ساتھ وہ بعض جو ہیں ہوا سیبوے وہ امام سیبوے ہیں فَعْتَدَّ بِقَوْلِهِ لہٰذا ان کے قول کا تو اعتبار کیا اس کو تو شمار کیا وَذَكَرَهُ اور اس کو ذکر فرمایا صاحبِ کافیہ نے وَلَمْ يَعْتَدَّ بِقَوْلِ مَنْ سِوَاهُ اور اعتبار نہیں کیا ان کے علاوہ کے قول کا اور نحویوں کے قول کا اعتبار نہیں کیا فَلَمْ يَذْكُرْهُ لہٰذا اس کو ذکر نہیں فرمایا مَعَا أَنَّكِ لَلْقَوْلَيْنِ لَا يُسَاعِدُهُمَ الْقُرْآنُ وَكَلَامُ الْفُسَحَائِ باوجود اس کے کہ دونوں قول جو ہیں چاہے امام سیبوے کا قول ہے انہ کے بارے میں چاہے بعض دیگر نحویوں کا قول ہے انہ اور لَاکِنَّ کے بارے میں یہ دونوں قول جو ہیں لَا يُسَاعِدُهُمَ الْقُرْآنُ قرآن ان کی مدد نہیں کرتا سعادہ يُسَاعِدُهُ کے معنی ہے مدد کرنا یعنی تائید کرنا قرآن ان کی تائید نہیں کرتا وَكَلَامُ الْفُسَحَائِ اور عرب کے فصیح لوگوں کا جو کلام ہے وہ بھی اس کی تائید نہیں کرتا تو کہتے ہیں مَعَا أَنَّكِ لَلْقَوْلَيْنِ لَا يُسَاعِدُهُمَ الْقُرْآنُ وَكَلَامُ الْفُسَحَائِ ساتھ اس کے کہ دونوں قول جو ہیں ان کی تائید قرآن اور فصحہ کا کلام نہیں کرتا فَمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَنْعِ اِنَّ الْمَكْسُورَتِ عَنْ دُخُولِ الْفَائِ عَلَى الْخَبْرِ مَا سَبَقَ یہ ترجمہ سمجھنے بھئی یہ ترجمہ ذرا مشکل ہے فَمَا يَدُلُّ پس وہ چیز جو دلالت کرتی ہے عَلَى عَدَمِ مَنْعِ اِنَّ الْمَكْسُورَتِ عَنْ دُخُولِ الْفَائِ عَلَى الْخَبَرِ مَا سَبَقَ ترجمہ باخر سے ہوگا فَمَا يَدُلُّ کا ترجمہ کریں گے اور پھر الخبر سے پیچھے کی طرف ترجمہ کریں گے پس وہ چیز جو دلالت کرتی ہے کس بات پر کہ خبر جو ہے اس پرفا کے داخل ہونے سے جو بات دلالت کرتی ہے ما سابقہ یہ خبر آگئی وہ جو ما قبل میں گزر گیا وہ جو ما قبل میں گزر گیا وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو انہ مکسورہ ہے یہ مانع نہیں ہے خبر پر فا کے داخل ہونے سے وہ کیا بات گزری پیچھے وہ جو اللہ تعالیٰ کا قول گزر انہا اللہ دینک فرو بئی تو کہتے ہیں فما یدلو علا عدم منعی انہا المکسورت عن دخول الفائع علی الخبر ما سبقہ پس وہ چیز جو دلالت کرتی ہے علا عدم منعی اس بات پر کہ مانع نہیں ہے انہا المکسورت انہا مکسورہ جو ہے وہ مانع نہیں ہے عن دخول الفائع علی الخبر خبر پر فا کے داخل ہونے سے وہ چیز ما سبقہ وہ ہے جو ما قبل میں گزر گئی وما یدلو علا عدم منعی انہا المفتوحة ولیکن عن دخول الفائع قولہ تعالی اور وہ چیز جو دلالت کرتی ہے کس بات پر علا عدم منعی اس بات پر کہ مانع نہیں ہے کیا چیز مانع نہیں ہے انہا المفتوحة انہا مفتوحہ مانع نہیں ہے ولیکن اور لیکن مانع نہیں ہے عن دخول الفائع فا کے داخل ہونے سے تو وہ چیز جو اس بات پر دلالت کر دی ہے کہ یہ دونوں مانع نہیں ہے قولہ تعالی واللہ تعالی کا یہ قول ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَئِئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةِ ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھیں وَمَا يَدُلُّوا عَلَى عَدَمِ مَنْعِ أَنَّا الْمَفْتُوحَةِ وَلَاكِنَّا عَنْ دُخُولِ الفائع اور وہ چیز جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اَنَّا مَفْتُوحَةَ اور لَاكِنَّا یہ مانع نہیں ہے دخول فاسِ قولہ تعالی واللہ تعالی کا یہ قول ہے وَعْلَمُوا اور تم لوگ جان لو اَنَّمَا غَنِمْتُمْ اَنَّا حَرْفَ از حروفِ مشبہ بالفعل ہے اور یہ ما موصولہ ہے اور غَنِمْتُمْ مِّنْ شَئِئِنْ یہ اس کا صلح ہے توجہ ہے تو اور تم جان لو اَنَّا مَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَئِئِنْ کہ جو ایک چیز تمہیں غنیمت میں حاصل ہو فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اللہ کے لیے اس کا پانچویں حصہ ہے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کا پانچویں حصہ ہے اب دیکھو اس کے اندر اَنَّا آیا بَئِ اور اَنَّا مَا مَوصولہ پر داخل ہے اور یہ مَا مَوصولہ اس کا صلح غَنِمْتُمْ فِیلَ آرہا ہے اور وہ اس میں موصول جس کا صلح فیلہ ہے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو اور اس پر فَاکَلَانَا جائز ہے اور یہاں پر اس پر اَنَّا داخل ہوا پھر بھی آگے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ فَا لائی گئی معلوم ہوا اَنَّا جو ہے یہ مَانِعَ نہیں ہے دخولِ فَا سے بھئی وَقَوْلُ الشَّاعِرِ اب یہ کلامِ فُسحہ بھی پیش کر رہے ہیں بھئی قرآن سے بھی ذکر کر دیا اور اس کے اندر اَنَّا کا ذکر تھا اب ایک فصیح شاعر کا قول ذکر کریں گے جس کے اندر وَلَا كِنَّا ذکر ہوگا اور وہ مَانع نہیں بنے گا دخولِ فَا سے بھئی وَقَوْلُ الشَّاعِرِ اور شاعر کا قول ہے فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيَلَّكُمْ وَلَا كِنَّمَا يُقْذَا فَصَوْفَ يَقُونُو فَوَاللَّهِ پس اللہ کی قسم مَا فَارَقْتُكُمْ مَا تُمْ لُوگوں سے جُدًا نہیں ہوا قَالِيَنْ لَكُمْ یہ حال ہے بھئی حال ہے بھئی فارقتو کی تازمیر سے متکلم کی ضمیر سے قَلَا يَقْلِي قَالِيَنْ کا معنی ہے نفرت کرنا فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيَنْ لَكُمْ پس اللہ کی قسم مَا تُمْ لُوگوں سے جُدًا نہیں ہوا قَالِيَنْ لَكُمْ تم سے نفرت کرتے ہوئے وَاللَّهِ مَا تُمْ لُوگوں سے نفرت کرتے ہوئے تم سے جُدًا نہیں ہوا وَلَا كِنَّمَا يُقْذَا لیکن جو فیصلہ کر دیا جاتا ہے فَصَوْفَ يَقُونُو تو انقریب ویسا ہی ہوتا ہے تو انقریب ویسا ہی ہوتا ہے کہنا یہ چاہتا ہے کوئی شاعر ہوگا اپنے قبیلے سے اپنے رشتہ داروں سے کہیں دور اس کو جانا پڑ گیا بھئی تو اب وہ شیر میں ان کو پیغام دے رہا ہے کہ میں تم سے جُدہ ہو گیا ہوں دور اب آ گیا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تم لوگوں سے نفرت کرتے ہوئے دور ہوا ہوں بس اللہ جو فیصلہ فرما دیتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے یعنی بہالفاظی دیگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تقدیر یہاں لے آئی اگرچہ میں تم لوگوں سے جُدہ نہیں ہونا چاہتا تھا بھئی تو دیکھو اس کے اندر دیکھو ولیکنہ آیا اور کس پر داخل ہے ماں ماں موصولہ ہے اور یقظہ اس کا صلح ہے اور وہ ماں موصولہ جس کا صلح کیا آئے فیل آئے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فا داخل کرنا جائز تو یہاں دیکھو فساو فا فا داخل ہو رہی ہے اگرچہ اس ماں موصولہ پر لاکنہ داخل ہوا ہے اور پھر بھی لاکنہ مانع نہیں بن رہا معلوم ہوا لاکنہ مانع نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی وَقَدْ يُحْزَفُ الْمُبْتَدَعُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ لَفْضِيَّةٍ اَوْ عَقْلِيَّةٍ جَوَازًا اَيْحَسْفًا جَائِزًا لَا وَاجِبًا آپ کچھ وہ مقامات ذکر فرمائیں گے جہاں مبتدہ اور خبر کو حضف کیا جاتا ہے بھئی اور آپ کو بتلائیں گے کہ یہ حضف کبھی جوازن ہوتا ہے اور کبھی وجوبن بھئی مبتدہ کے اندر تو صرف جوازن حضف کو ذکر فرمائیں گے یعنی جہاں حضف جائز ہے جہاں حضف واجب ہے اس کو ذکر نہیں فرمائیں گے جبکہ خبر کے اندر دونوں ذکر فرمائیں گے جہاں حضف جائز ہے اسے بھی ذکر فرمائیں گے اور جہاں حضف واجب ہے اسے بھی ذکر فرمائیں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مبتدہ کے اندر جہاں حضف واجب ہے اس کو کیوں ذکر نہیں فرمایا تو وجہ اس کی یہ کہ جہاں مبتدہ کا حضف واجب ہے وہ نہایت قلیل ہے وہ قلیل ہے اور نادر ہے اور نادر جو ہے وہ معدوم کی طرح ہوتا ہے اس کو شمار ہی نہیں کیا جاتا اس لئے اس کو ذکر نہیں فرمایا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْمُبْتَدَعُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ اور کبھی کبھار مبتدہ کو حضف کر لیا جاتا ہے لِقِيَامِ قَرِينَةٍ یہ لام بمانے وقت کے ہے اَيْ وَقْتَ قِيَامِ قَرِينَةٍ یعنی جس وقت قرینہ قائم ہو یاد رکھو حضف جب بھی کیا جائے گا اس میں قرینے کا ہونا ضروری ہے بھئی قرینہ کسے کہتے ہیں وہ چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کر دے اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ کہتے ہیں توجہ ہے کیا تعریف کی وہ چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کر دے کیا معنی مطلوب یعنی متقلم کا جو مطلوب ہے جو مقصود ہے اس کی طرف اشارہ کر دے میں آپ کے سامنے ایک کلام کرتا ہوں تو دیکھو میرے دل میں ایک معنی ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو کس کی مدد لیتا ہوں الفاظ کی مدد لیتا ہوں توجہ ہے متقلم ایک بات کرتا ہے وہ دراصل اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہے الفاظ کے ذریعے تو وہ جو الفاظ ہیں کبھی لفظ کا حقیقی معنی مراد ہوگا کبھی مجازی معنی مراد ہوگا کبھی ایک لفظ عبارت میں ذکر ہوگا اس سے اس کا حقیقی معنی مراد ہے یا اس کا مجازی معنی مراد ہے تو اس کے لیے کوئی چیز چاہیے جو سننے والے کو بھی بتلا دے کہ اس سے یہ والا معنی مراد ہے اسی طرح ایک لفظ کو وہ حضف کر دیتا ہے اب ایک لفظ کو اس نے حضف کر دیا تو مخاطب کو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی لہٰذا کوئی ایک چیز ہونی چاہیے جو مخاطب کو بھی بتلا دے کہ یہ والا لفظ یہاں پر حضف کیا گیا ہے تو اس کو قرینہ کہتے ہیں قرینہ کسے کہتے ہیں وہ چیز جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے اور مطلوب اور مقصود سے کیا مراد ہے وہ جو متقلم کا مطلوب ہے وہ جو بات کرنے والے کا مقصد ہے اس مقصد کی طرف کیا کر دے اشارہ کر دے مثلا دیکھو لفظ شیر بھئی شیر اصل میں وضع ہے جنگلی درندے کے لیے لیکن شیر کا لفظ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے بہادر آدمی کے لیے بھی تو اب میں لفظ شیر بولوں گا تو کوئی قرینہ چاہیے جس سے سننے والے کو پتا چلے کہ اس سے جنگلی درندہ مراد ہے یا بہادر آدمی مراد ہے تو جو چیز بھی اس مقصد کی طرف اس مقصود اور مطلوب کی طرف اشارہ کر دے اس کو کیا کہیں گے قرینہ کہیں گے اور آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ قرینہ ہمیشہ لا بل وضع ہوتا ہے اس میں وضع نہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مقرر کیا گیا ہو اس کو قرینہ نہیں کہتے بھئی تو شیر کا حقیقی معنی کیا جنگلی درندہ اور مجازی معنی کیا بہادر آدمی اب میں آپ کے سامنے دیکھیں لفظ بولتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا مجازی معنی میں شیر آپ مجھے بتائیے یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا مجازی معنی میں تو آپ کہیں بھئی آپ کہیں بھئی کہ یہ حقیقت اور مجاز یہ استعمال کے اعتبار سے قسمیں ہیں لفظ کی آپ نے صرف لفظ شیر کہا بھئی اس کو کسی جملے میں تو استعمال کریں پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز جب تک استعمال نہیں ہوگا کسی جملے اور کلام کے اندر یہ حقیقت ہے یا مجاز یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہاں اب دیکھو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ کل میں نے جنگل میں ایک شیر دیکھا اب آپ کو پتا چل گیا کہ اس شیر کا کونسا معنی ہے حقیقی معنی یعنی جنگلی درندہ مراد ہے اور کس طرح پتا چلا آپ کو کوئی قرینہ چاہیے جس سے پتا چلے کس چیز سے پتا چلا قرینہ کہ وہ جو میں نے جنگل کو ساتھ ذکر کیا جنگل کے اندر تو وہ جنگلی درندہ ہی ہوگا بھئی تو یہ قرینہ اس نے اس معنی کی طرف اشارہ کر دیا دیکھو میں نے کہا میں نے کل جنگل میں ایک شیر دیکھا اب اس شیر سے میری مراد کیا ہے میرا مقصود کیا ہے وہ جو مطلوب ہے اس کی طرف کس نے اشارہ کیا یہ جو جنگل کا لفظ ساتھ میں نے ذکر کیا تو یہ جو جنگل کا لفظ ہے یہ قرینہ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لفظ شیر سے جنگلی درندہ مراد ہے بہادر آدمی مراد نہیں ہے بھئی اور مجھے بتائیے کیا جنگل کا لفظ اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ یہ ہمیں یہ بتایا کرے کہ یہ شیر کا لفظ جنگلی درندے کے لیے استعمال ہو رہا ہے نہیں دیکھا تو یہ جو قرینہ ہوتا ہے اس میں وضع نہیں ہوتی کوئی بھی چیز آپ کو بتلا دے اس کو قرینہ کہتے ہیں دوسری مثال میں آپ سے کہتا ہوں کل میں چڑیا گھر گیا تھا وہاں میں نے شیر دیکھا اب شیر کا کیا معنی ابھی بھی جنگلی درندہ اس کا معنی ہے کیونکہ قرینہ موجود ہے کونسا قرینہ یہ جو میں چڑیا گھر کا لفظات ذکر کر رہا ہوں کہ میں چڑیا گھر گیا تھا ایک اور مثال میں ذکر کرتا ہوں کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہاں شیر سے کیا معنی مراد ہے مجازی معنی دیکھو جملہ میں نے بولا ہے اور میری یقیناً اس شیر کے لفظ سے یا تو شیر مراد ہوگا یا بہادر آدمی اور وہ آپ کو کس سے پتا چلا قرینے سے کونسا قرینہ تیر چلانا یہ لفظ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں تو یہ قرینہ لفظیہ ہے ان لفظوں نے بتایا کہ شیر سے بہادر آدمی مراد ہے جنگلی درندہ مراد نہیں کیونکہ بہادر آدمی تیر چلا سکتا ہے جنگلی درندہ تو تیر نہیں چلا سکتا تو یہ قرینہ لفظیہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو یہاں قرینہ لفظ ہے کیا ہے؟ قرینہ لفظ ہے تو یاد رکھو قرینہ کبھی لفظیہ ہوتا ہے اور کبھی قرینہ عقلیہ ہوتا ہے توجہ ہے اگر لفظ سے آپ کو پتا چلے ایک معنی کا تو پھر اس کو قرینہ لفظیہ کہیں گے اگر لفظ کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کو بتلائے اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ عقلیہ معلومہ قرینہ دو ہی قسم کا ہوتا ہے یا قرینہ لفظ ہوتا ہے یا غیر لفظ لفظ ہو تو وہ قرینہ لفظیہ غیر لفظ ہو تو اس کا نام قرینہ عقلیہ بھئی طلبہ عموماً پریشان ہوتے ہیں بعض علماء قرینہ لفظیہ کے ساتھ معنویہ ذکر کر دیتے ہیں بعض لفظیہ کے ساتھ حالیہ ذکر کر دیتے ہیں اور بعض لفظیہ کے ساتھ عقلیہ ذکر کر دیتے ہیں تو طالب علم پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ الگ الگ قسمیں ہیں قرینے کی نہیں بھئی قرینہ دو ہی قسم پر ہے متقلم کی جو مراد ہے اس کا جو مطلوب ہے جو اس کا مقصود ہے اس کا پتہ یا تو لفظوں سے ہی چل جائے گا یا کوئی اور چیز بتلا دے گی تو اگر وہ لفظوں سے پتہ چلے تو وہ قرینہ لفظیہ ہے لفظوں کے علاوہ کسی بھی چیز سے پتہ چل جائے تو اس کو کیا کہیں گے قرینہ عقلیہ تو یاد رکھنا قرینے کی دو ہی قسمیں ہیں ایک لفظیہ اور ایک غیر لفظیہ یا قرینہ وہ لفظ ہوگا یا غیر لفظ ہوگا بھئی اور غیر لفظ ہی کا نام قرینہ عقلیہ ہے بھئی تو قرینہ دو ہی قسم پر ہے یا لفظیہ ہوگا یا عقلیہ ہوگا ہاں اسی عقلیہ کو کبھی کبھار حالیہ یا معنویہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ بعض وقت کسی جگہ پر اگر قرینہ لفظ نہیں ہے لفظ کے علاوہ کوئی چیز ہے وہ غیر لفظ جو ہے اگر وہ حالت ہے تو اس قرینے کو قرینہ حالیہ کہہ دیا جاتا ہے یہ وہی قرینہ عقلیہ ہے لیکن چونکہ یہاں وہ حالت بتلا رہی ہے لہذا اس کا نام کیا رکھ دیا قرینہ حالیہ حالانکہ یہ وہی چیز ہے قرینہ عقلیہ کہو یا قرینہ حالیہ کہو وہی چیز ہے لیکن چونکہ یہاں جو چیز بتانے والی ہے وہ حالت ہے لہذا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں قرینہ حالیہ کہہ دیتے ہیں یہ ہے یہ بھی وہی قرینہ عقلیہ بات سمجھ میں آ گئی مثلا مثلا ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا میں نے کہا شیر آ گیا اب مجھے بتائیے یہاں شیر کا کیا معنی بہادر آدمی مجازی معنی مراد ہے دیکھو آپ فوراں سمجھ گئے کہ یہاں شیر بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے یہاں لفظوں نے نہیں بتایا دیکھو لفظ تو میں نے کیا کہے شیر آ گیا یہ لفظ آپ کو نہیں بتا رہے کہ اس سے کون سا معنی مراد ہے اسے تو حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے اور مجازی معنی بھی لیکن اس وقت شیر تو داخل نہیں ہوا ایک آدمی اندر داخل ہوا ہے تو یہ حالت بتلا رہی ہے کہ یہاں شیر بول کر کیا مراد ہے مجازی معنی یعنی بہادر آدمی مراد ہے تو کس چیز نے آپ کو بتلایا عقل نے تو یہ قرین عقلیہ ہی ہے لیکن کس طرح عقل نے بتایا یہ جو حالت ہے اس حالت کی وجہ سے عقل نے آپ کو بتلایا کہ اس وقت تو کوئی جنگلی درندہ نہیں اندر داخل ہوا بلکہ کیا داخل ہوا ہے انسان داخل ہوا ہے تو یہاں بتلایا تو عقل نہیں لیکن اس حالت سے پتا چلا عقل کو تو یہ قرین عقلیہ ہی ہے لیکن اسی کو کیا کہہ دیتے ہیں قرینہ حالیہ کہہ دیتے ہیں اور بعض اوقات معنی ہمیں بتاتا ہے تو اسی قرینہ عقلیہ کو قرینہ معنویہ کہہ دیتے ہیں مثلا اکالالکم مصرہ یحیہ اب دیکھو کم مصرہ امرود یا ناشپاتی کو کہتے ہیں اور یہاں پر کم مصرہ اس میں بھی اعراب لفظی منتفی ہے یہاں بھی اعراب تقدیری اور یحیہ کے اندر بھی اعراب تقدیری ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اکلا کا فاعل کون ہے یحیہ فاعل ہے اور کم مصرہ مفعول ہے کس نے بتایا آپ کی عقل نے آپ کو بتلایا اس لیے کیونکہ یحیہ تو امرود کو کھا سکتا ہے لیکن امرود تو یحیہ کو نہیں کھا سکتا تو یہ قرینہ آپ کو بتلا رہا ہے کہ کم مصرہ مفعول ہے اور یحیہ فاعل ہے تو یہ بھی قرینہ اعقلیہ ہے لفظوں سے نہیں پتا چلا لفظوں کے اندر تو دونوں دونوں اس میں مقصور ہیں دونوں پر اعراب لفظی منتفی ہے تو معلوم ہوا یہاں قرینہ غیر لفظ ہے اور کس نے بتایا عقل نے بتایا تو یہ کیا ہے قرینہ اعقلیہ ہے لیکن لیکن چونکہ یہاں معنی سے پتا چل رہا ہے کس سے معنی سے پتا چل رہا ہے کیونکہ میں نے بتایا یحیہ تو امرود کو کھا سکتا ہے لیکن امرود تو یحیہ کو نہیں کھا سکتا تو اسی قرینہ اعقلیہ کو پھر قرینہ معنویہ کہہ دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں قرینہ معنویہ کہہ دیتے ہیں تو بس اتنا یاد رکھنا قرینہ دو ہی قسم پر ہے کبھی قرینہ لفظیہ ہوگا کبھی غیر لفظیہ ہوگا اور اس غیر لفظیہ کا نام عقلیہ ہے اور اسی عقلیہ کو کبھی کیا کہہ دیتے ہیں حالیہ اگر وہ حالت سے عقل کو پتا چلا ہے اور اسی قرینہ عقلیہ کو کبھی معنویہ کہہ دیتے ہیں اگر وہ معنی سے عقل نے آپ کو بتلایا ہے بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو اقیمتی فائدہ آپ کو حاصل ہو گیا کہ یہ حقیقت اور مجاز کا پتا کس سے چلتا ہے استعمال سے کس سے استعمال سے پتا چلے گا کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز اور جو چیز اس پر دلالت کرے اس کو کیا کہیں گے قرینہ اور وہ قرینہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے اور عقلیہ بھی ہو سکتا ہے بھئی تو یاد رکھنا جب بھی مبتدہ یا خبر وغیرہ کسی لفظ کو حضف کیا جائے گا تو ہمیشہ اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے کوئی ایسی چیز چاہیے جس سے مخاطب کو بھی پتا چلے کہ میں نے یہاں کونسا لفظ حضف کیا ہے اگر اس کو پتا ہی نہیں چلے گا تو اس کو تو کلام کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ جو متقلم کا مطلوب تھا مقصود تھا جو بات وہ اس کو بتلانا چاہتا تھا وہ بات اس کو پوری سمجھ میں ہی نہیں آئے گی بھئی تو قرینہ کسے کہتے ہیں مطلوب سے کیا مراد ہے کس کا مطلوب متقلم کا جو مطلوب ہے جو اس کا مقصود ہے وہ جو بات کرنا چاہتا ہے اس مطلوب کی طرف جو چیز اشارہ کرے اسے قرینہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْمُبْتَدَعُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ اور کبھی کبھار مبتدہ کو حضف کر لیا جاتا ہے لِقِيَامِ قَرِينَةٍ اَيْ وَقْتَ قِيَامِ قَرِينَةٍ یہ لام بمانے وقت کے کلام عرب میں عام استعمال ہوتا ہے تو یہاں لام کا کیا معنی کریں گے وقت بھئی یہ لام کو علت کے لیے نہ بنانا مبتدہ کو حضف کر لیا جاتا ہے لِقِيَامِ قَرِينَةٍ قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے مبتدہ کو حضف کر لیا جاتا ہے اس سے تو معلوم یوں ہو رہا ہے جیسے قرینہ باعث بن گیا اس کو حضف کرنے کا حالانکہ قرینہ باعث نہیں بنتا حضف کا بلکہ قرینہ صرف اس پر کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْمُبْتَدَأُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ لَفْزِيَّةٍ اَوْ عَقْلِيَّةٍ اور کبھی کبھار مبتدہ کو حضف کر لیا جاتا ہے قرینہ قائم ہوتے وقت لفضیتٍ او عقلیتٍ دیکھو یہ قرینے کی قسمیں بتلا دیں کہ وہ قرینہ لفضیہ ہوگا یا قرینہ اِقْلِيَةٍ تو قرینہ لفضیہ یا اقْلِيَةٍ قائم ہوتے وقت مبتدہ کو حضف کر لیا جاتا ہے جوازن اے حضفن جائزن لا واجبن بھئی مطن میں آیا جوازن آگے صاحب جامع فرمارے ہیں اے حضفن جائزن کیا بتلانا چاہتے ہیں جی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جوازن مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محضوف کے یہ منصوب ہے اور مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تو کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو مقبل فیل کے معنی میں ہو اور جوازن جواز کا تو پیچھے کوئی فیل ذکر نہیں بھئی تو پھر یہ مفعول مطلق کیسے تو بتلا دیا اے حضفن بھئی کہ اس سے پہلے اس کا موصوف محضوف ہے حضفن اور وہ ہے اصل میں مفعول مطلق اور یہ اس کی صفت ہے بھئی اور وہ حضفن اس کا فیل تو مقبل میں وقد یحضفو ذکر ہے بھئی تو جوازن اصل میں کیا ہے حضفن جوازن یہ صفت ہے اور اس کا موصوف حضفن محضوف ہے بھئی تو یہ جوازن مفعول مطلق ہے خود یا اپنے موصوف کے اعتبار سے ہاں تو یہ جوازن یہ مفعول مطلق ہے اپنے موصوف محضوف کے اعتبار سے حضفن جوازن تو حضفن موصوف اور جوازن اس کی صفت لیکن جوازن تو مصدر ہے بھئی توجہ ہے مصدر ہے بھئی یہ جو صفت ہوتی ہے اس کا حمل ہوتا ہے اپنے موصوف پر جانی رجل عالمون رجل موصوف عالمون اس کی صفت تو یہ صفت جو ہے اس کا حمل ہوتا ہے موصوف پر یعنی وہ رجل کیا ہے عالم ہے تو یہاں پر بھی حضف موصوف ہے اور جواز اس کی صفت اور یہ تو مستر ہے اور مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں توجہ ہے مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں مستر تو صفت کا نام ہے مصدر کا تو اپنا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا توجہ ہے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ خارج میں مصدر کا کوئی وجود نہیں ہے مصدر ایک معنوی چیز ہے جو کسی کی صفت بنتی ہے کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا یہ سب مسادر ہیں خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں آپ کہیں گے خارج میں تو ہمیں یہ نظر آتے ہیں ایک آدمی چلتا ہوا نظر آتا ہے بیٹھنا ہے تو بیٹھا ہوا نظر آتا ہے کھانا ہے تو ہمیں کھانا کھاتا ہوا نظر آتا ہے تو میں نے بتلایا تھا کہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ مستر سے حاصل ہونے والی صورت ہے مستر سے حاصل ہونے والی حیعت ہے اس کو حاصل بالمستر کہتے ہیں خارج میں ہمیں ہنسنا نہیں نظر آتا ہاں اس ہنسنے سے جو حالت اور جو صورت حاصل ہوئی یعنی ہنسی وہ ہمیں نظر آتی ہے تو خارج میں ہنسنا نہیں نظر آتا بلکہ ہنسی نظر آتی ہے کیونکہ ہنسنا مستر ہے اور مستر کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو نظر کیسے آئے گا جب ایک چیز کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے تو ہنسنے سے جو کیفیت اور جو حیعت حاصل ہوئی یعنی ہنسی ہمیں خارج میں ہنسی نظر آتی ہے چلنا مستر ہے ہمیں خارج میں چلنا نہیں نظر آتا بلکہ اس چلنے سے جو حیعت اور صورت حاصل ہوئی یعنی چال جو ہے وہ چال ہمیں نظر آتی ہے اسی طرح دوڑنا مستر ہے خارج میں ہمیں دوڑنا نہیں نظر آتا بلکہ اس سے جو حیعت اور صورت حاصل ہوئی یعنی دوڑ وہ ہمیں نظر آتی ہے اور یہ ہے حاصل بالمستر کیا ہے حاصل بالمستر دیکھو لفظوں پہ غور کرو حاصل بالمستر مستر سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے جو صورت حاصل ہو رہی ہے جو حیعت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے یہ بھئی تو وہ ہمیں بھی دکھائی دیتی ہے تو دیکھو یہاں مطن میں کیا آیا جوازن اور اس کا موصوف ہم نے کیا نکالا حضفن تو حضفن ہوا موصوف اور جوازن ہوئی اس کی صفت اور جواز یہ جو صفت ہے یہ تو مستر ہے اور مستر کا حمل ذات پر صحیح نہیں توجہ ہے مستر کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو لہٰذا پھر ذات پر حمل کرنا ہو تو پھر اس مستر کو کبھی اس میں فائل کے معنی میں لے لیتے ہیں کبھی اس میں مفہول کے معنی میں تو جواز وہ معنی جائز کے ہوا اے حضفن جائزن تو یہ جواز مستر کس معنی میں ہے اس میں فائل یعنی جائز کے معنی میں اے حضفن جائزن ایسا حضف جو جائز ہے دیکھو اب معنی ٹھیک بن گیا پہلے کیا تھا حضفن جوازن ایسا حضف جو جواز ہے بھئی جواز ہے کیا معنی اب کیا بن گیا حضفن جائزن ایسا حضف جو جائز ہے یہاں البتہ یہاں آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ آپ نے کیا کہا حضفن موصوف اور جوازن اس کے صفت اور مصدر کس کا نام ہے مصدر مانا کا نام ہے مصدر مانا ہے مصدر وصف ہے لہٰذا یہ کسی ذات کے لئے صفت نہیں بن سکتا ذات کے لئے صفت نہیں بن سکتا تو آپ کے ذہنوں میں یہ اشکال آئے گا کہ حضفن یہاں جو موصوف ہے وہ بھی تو مصدر ہے حضفن وہ حضف بھی تو کیا ہے مصدر ہے اور جوازن بھی کیا ہے مصدر ہے تو حضفن جوازن حضف جو موصوف ہے اس کو آپ کہتے ہیں وہ ذات ہے وہ ذات ہے اور جو جوازن صفت مصدر ہے آپ اس کو کہتے ہیں یہ صفت ہے جب وہی مصدر موصوف بنتا ہے تو آپ اس کو ذات قرار دیتے ہیں اور وہی مصدر جب صفت بنتا ہے تو آپ اس کو صفت قرار دیتے ہیں اور صفت کا حمل تو ذات پر نہیں ہو سکتا ذات پر ذات کا حمل تو ہو سکتا ہے صفت کا حمل حضفن جوازن اس کو کس تعویل میں کر لیا حضفن جائزن اور جائزن یہ ذات معل وصف پر دلالت کر رہا ہے جائز کوئی چیز ہوگی بھئی تو اس سے اس میں فائل ہے اس میں مفہول بنا لیں گے وہ ذات معل وصف پر دلالت کرے گئے گویا وہ بھی ذات ہوئی اور اب موصوف بھی کیا ہے ذات تو ذات کا ذات پر حمل ٹھیک ہو جائے گا جیسے زیدن عدلن زید کیا ہے ذات اور عدلن مصدر ہے اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو پھر عدل کو کس معنی میں لیتے ہیں عادل کے معنی میں اور عادل اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کس پر دلالت کرتا ہے ذات معل وصف پر عادل کا کیا معنی عدل کرنے والا معلوم ہے کوئی ذات ہے جو عدل کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے توجہ ہے تو لہذا مصدر کو کس معنی میں لے لیتے ہیں اس میں فائل کے معنی میں اس میں مفہول کے معنی میں پھر یہ ذات مالوصف بن جاتا ہے اور پھر ذات کا ذات پر حمل صحیح ہو جاتا ہے تو اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ حض فن جوازن یہاں تو موصوف بھی مستر ہے اور جوازن صفت بھی کیا ہے مستر ہے تو یہاں تو حمل ہونا چاہیے توجہ ہے یاد رکھو ذات سے مراد وہ ذات نہیں ہے جس کا خارج میں اپنا الگ وجود ہو جس کا ہاں دیکھو ذات کہتے ہیں اس کو بھی ذات کہتے ہیں جس کا خارج میں اپنا وجود ہوتا ہے اور جس کا اپنا وجود نہیں ہوتا اس کو صفت کہتے ہیں مثلا ایک زید ہے ایک زید کی سخاوت ہے زید کا خارج میں اپنا الگ وجود ہے لیکن زید کی سخاوت یہ تو زید کی صفت ہے اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں زید ہے تو یہ سخاوت ہے زید نہیں تو یہ سخاوت بھی نہیں تو زاد تو کسے کہتے ہیں جس کا خارج میں اپنا الگ وجود ہو اور حضفا جوازا بھئی اس کے اندر جو موصوف ہے حضف وہ بھی تو مستر ہے اس کا تو خارج میں اس کا بھی کوئی وجود نہیں پھر آپ اس کو ذات کیسے قرار دے رہے ہیں بات سمجھ میں اشکال کیا ہوا حضفن جوازن کہ حضف تھا موصوف جوازن اس کے صفت اور موصوف تو ہے ذات اور صفت تو کیا ہے مصدر اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں لہذا جوازن کو کس معنی میں لے لو جائزن حضفن جائزن تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی حضفن جو موصوف ہے وہ بھی تو مصدر ہے آپ اس کو ذات کیسے کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ نے ہمیں بتایا کہ مصدر کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا تو یہ ذات کیسے ہے تو جواب یاد رکھنا کہ ذات سے مراد وہ ذات نہیں ہے جس کا خارج میں اپنا الگ وجود ہو بلکہ ذات سے یہاں مراد ہے وہ چیز جس کے بارے میں خبر دی جا سکے وہ چیز جس کے بارے میں خبر دی جا سکے اور مصدر کے بارے میں بھی تو خبر دی جا سکتی ہے تو جب مصدر موصوف بنتا ہے یا مبتدہ بنتا ہے تو پھر وہ ذات کے درجے میں ہو جاتا ہے کس کے درجے میں ذات کے درجے میں ہو جاتا ہے اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے جیسے پیچھے مثال بھی گزری تھی علم اچھی چیز ہے اب دیکھو علم یہ بھی تو مستر ہے علم کا کیا معنی جاننا علم کا معنی ہے جاننا دیکھو یہ بھی مستر ہے لیکن جب یہ مبتدہ بن گیا تو یہ ذات بن گئی کیا بن گئی کیا معنی ذات کا یہ معنی نہیں خارج میں اس کا اپنا الگ وجود ہو گیا بلکہ ذات کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں خبر دی جا سکے اور العلم حسنن علم کے بارے میں میں خبر دے رہا ہوں آپ کو حسنن کے وہ اچھی چیز ہے تو مستر کے بارے میں بھی خبر دی جا سکتی ہے توجہ ہے تو پھر جب مستر کے بارے میں خبر دی جائے یا مستر موصوف بنے تو وہ ذات ہوتا ہے یعنی اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے اور تو وہ ذات کے درجے میں ہوا تو جب ذات کے درجے میں ہوا تو پھر اس کی صفت یا خبر مستر نہیں لا سکتی تو یہاں پر بھی حسفن یہ موصوف ہے اور جوازن اس کے صفت جب حسفن موصوف ہے تو یہ کیا ہوا ذات ہوا کیا معنی ذات یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا سکے یعنی جس کی صفت لائی جا سکے تو جب یہ ذات ہوا تو آگے جو جو جوازن جو ہے وہ تو صفت ہی ہے وہ تو مستر ہی ہے اور مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں لہٰذا پھر جوازن کو جائزن کے معنی میں لینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے کہتے ہیں جوازن ای حسفن جائزن یعنی ایسا حسف جو جائز ہو لا واجبن واجب نہ ہو بھئی یعنی مبتدہ کو کبھی حسف کرتے ہیں قرینہ قائم ہوتے وقت اور یہ حسف جائز ہوتا ہے واجب نہیں بھئی وقد یجب حسفوہو میں نے آپ کو بتلایا کہ صاحب کافیہ وہ مقام تو ذکر کریں گے جہاں مبتدہ کا حضف جائز ہے وہ مقام ذکر نہیں کریں گے جہاں مبتدہ کا حضف واجب ہے کیونکہ وہ مقام نہایت قلیل ہیں وہ نادر ہیں اور ان نادرک المعدوم نادر کو معدوم شمار کیا جاتا ہے تو لہٰذا اس کو شمار ہی نہیں کیا ذکر ہی نہیں فرمایا تو اب صاحب جامی اس کو بیان کریں گے بھئی پہلے آپ اس کو سمجھ لیں پھر کتاب میں بھی دیکھتے ہیں بھئی یاد رکھو کبھی کبھار صفت کو وصفیت سے کاٹ کر خبر بنا دیا جاتا ہے کبھی کبھار صفت کو وصفیت سے کاٹ کر خبر بنا دیا جاتا ہے مدہ کے لیے یعنی تعریف کے لیے یا زم کے لیے یعنی مضمت کے لیے یا ترحم کے لیے بھئی کبھی کبھار صفت کو وصفیت سے کاٹ کر خبر بنا دیا جاتا ہے یعنی اس پر رفع پڑا جاتا ہے کیونکہ خبر پر کیا پڑھتے ہیں رفع تو دیکھو موصوف صفت کا اعراب تو ایک ہوتا ہے جو موصوف پر اعراب آئے گا وہی اعراب صفت پر بھی آئے گا اور موصوف پر تو رفع بھی آ سکتا ہے نصب بھی اور جر بھی تو صفت بھی اسی کے مطابق ہوگی لیکن صفت کو وصفیت سے کاٹ کر اس پر وہ اعراب نہیں پڑھا جاتا جو اس پر آنا چاہیے بلکہ اس پر رفع پڑھ دیا جاتا ہے رفع پڑھ دیا جاتا ہے کس لیے مدہ کے لیے یا زم کے لیے یا ترحم کے لیے ترحم کا معنی ہے رحم کو طلب کرنا کسی کے لیے رحم کی دعا کرنا بھئی توجہ ہے تو بعض وقت ایک صفت ہوتی ہے اس کو کاٹ کر اس پر رفع پڑھ دیا جاتا ہے مدہ کے طور پر یا اس پر رفع پڑھ دیا جاتا ہے مضمت کے طور پر یا اس پر رفع پڑھ دیا جاتا ہے ترحم کے لیے بات سمجھ میں آگئے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی اس میں دیکھو لفظ اللہ موصوف ہے اور یہ مجرور ہے یہ مجرور ہے مضافلہ ہے اسم کے لیے اور الرحمن اور الرحیم یہ اس کی صفات ہیں اور موصوف مجرور ہے تو دونوں صفتیں بھی مجرور ہیں بھئی لیکن بعض اوقات صفت کو وصفیت سے کاٹ کر اس پر رفع پڑھ دیا جاتا ہے مدہ کے طور پر تو یہاں آپ یوں پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو ہے الرحمن الرحیم لیکن اس پر کیا پڑھ دیا جائے رفع پڑھ دیا جائے اور رفع اس پر کیوں پڑھا خبر ہونے کی بنا پر اس کا مبتدہ محضوف ہے ایہو الرحمن الرحیم تو یہ ہوا مبتدہ اور الرحمن اس کی خبر اور خبر پر کیا پڑھتے ہیں رفع اس لئے اس پر رفع پڑھا گیا اور وہ ہوا کو لفظوں میں ذکر نہیں کرنا اس کا حضف واجب ہے اس لئے کیونکہ اگر وہ ہوا لفظوں میں آپ ذکر کر دیں اور یوں کہیں بسم اللہ ہوا الرحمن الرحیم تو آپ تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پہلے صفت تھی بھئی دیکھو نا صفت کو کاٹ کر اس پر رفع پڑھنا ہے تو اس کے لئے درمیان میں ہوا مبتدہ کو بیچ میں نہیں لائیں گے اگر آپ کو مبتدہ کو بیچ میں لے آتے ہیں پھر تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ الرحمن پہلے لفظ اللہ کی صفت تھی وہ تو یہی سمجھے گا ہوا مبتدہ الرحمن اس کی خبر ہے مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا یہ الگ بات کی جا رہی ہے لیکن جب ہوا کو حضف ہی رکھا اور الرحمن کو وصفیت سے کاٹ کر اس پر رفع پڑھ دیا تو سننے والا فوراں چونک اٹھے گا کہ بھئی موصوف تو مجرور ہے اور صفت پر رفع پڑھ دیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ یہاں پر مثلا مدہ کے لئے اس پر رفع پڑھا گیا ہے توجہ ہے ایک ہے موصوف کی ویسے صفت لانا اور ایک ہے اس میں مدہ کو بھی اپنی طرف سے شامل کر دینا کہ میں کیا کر رہا ہوں مدہ کر رہا ہوں بھئی تو پھر لہٰذا کیسے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا کو نہیں پڑھنا ہوا محظوف ہے وجوبا تو یہاں پر رفع پڑھا گیا مدہ کی بنا پر کس لئے مدہ کی بنا پر متقلم جو ہے اللہ کی مدہ بھی کر رہا ہے ساتھ بھئی اور کبھی کبار رفع پڑھا جاتا ہے مضمت کے لئے بھی بھئی اور اس کی مثال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو الشیطانی مجرور ہے یہ ہے موصوف اور الرجیم یہ مجرور ہے یہ اس کی صفت ہے لیکن کہنے والا شیطان کے ساتھ مضمت بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پر رفع پڑھ دے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب یہ الرجیم پر رفع پڑھا گیا تو سننے والا چونک اٹھے گا کہ بھئی موصوف تو مجرور ہے تو اس کو بھی مجرور ہونا چاہئے تھا لیکن اس پر رفع پڑھا گیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مضمت کے لئے اس پر رفع پڑھا گیا تو یہاں پر صفت کو وصفیت سے کٹ کر اس پر رفع پڑھا گیا کس لئے مضمت کے لئے اور کبھی کبار یہ ترحم کے لئے ایسا کیا جاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں مررت بی عبدی کا المسکینی مررت میں گزرا بی عبدی کا آپ کے اس غلام پر المسکین جو مسکین یعنی میں آپ کے مسکین غلام پر گزرا مررت بی عبدی کل مسکینی عبدی کا پر با جارہ داخل ہے وہ مجرور ہے تو المسکینی اس کی صفت بھی کیا ہے مجرور ہے لیکن آپ اس کو وصفیت سے کٹ کر اس پر رفع پڑھ دیتے ہیں مررت بی عبدی کل مسکینو دیکھا رفع پڑھ دیا تو یہ تو یہ کس لئے ہے یہاں ترحم کے لئے بھئی کہ اس پر کیا کیا جائے رحم کیا جائے بھئی توجہ ہے تو کیا کیا جاتا ہے بعض اوقات صفت کو وصفیت سے کٹ کر اس پر رفع پڑھا جاتا ہے کس لئے مدہ کے لئے یا زم کے لئے یا ترحم کے لئے بھئی اور اس میں پھر مبتدہ کو حضف کرنا واجب ہے اگر مبتدہ کو لفظوں میں ذکر کریں گے تو پھر تو کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ پہلے صفت تھی اب اس پر رفع پڑا گیا ہے تو اس صورت میں مبتدہ کا حضف واجب ہے بھئی واجب ہے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَقَدْ يَجِبُ حَزْفُهُ اور کبھی کبھار مبتدہ کا حضف واجب ہوتا ہے اِذَا قُتِعَنَّعْتُ بِرْرَّفْعِ نَعَتْ وَصَفْ کو کہتے ہیں نَعَتْ صِفَتْ وَصَفْ سب کا ایک ہی معنی ہے کہتے ہیں اِذَا قُتِعَنَّعْتُ بِرْرَّفْعِ جب نَعَتْ یعنی وصف کو کار دیا جائے بِرْرَّفْعِ کس کے ذریعے رفع کے ذریعے یعنی اس پر رفع پڑا جائے نحو مثال کے طور پر الْحَمْدُ لِلَّهِ اَهَلُ الْحَمْدِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اَهَلُ الْحَمْدِ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اَهَلُ الْحَمْدِ جو حمد کا احل ہے جو حمد کے لائق ہے اب دیکھو یہ اَهَلُ الْحَمْد یہ صفت ہے لفظ اللہ کی اور لفظ اللہ پر لام جارہ داخل ہے وہ مجرور ہے اور موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا بھی تو اصل میں یوں تھا الْحَمْدُ لِلَّهِ اَهَلِ الْحَمْدِ اَهَلِ الْحَمْدِ پھر اس کو وصفیت سے کارٹ کر اس پر رفع پڑا گیا الْحَمْدُ لِلَّهِ اَهَلُ الْحَمْدِ اس سے پتا چل گیا کہ یہاں متقلم کا مقصود مدہ ہے بھئے یہ کس لئے وصفیت سے کیوں کٹا گیا ہے مدہ کے لئے بھئے اور دیکھو یہ اَهَلُ الْحَمْد پر رفع پڑا گیا معلوم وہ اس کا مبتدہ محضوف ہے اور وہ کیا ہے ہوا وہی بیان کر رہے ہیں صاحبِ جامی بھی اَيْ هُوَ اَهَلُ الْحَمْدِ یعنی وہ حمد کا احل ہے حمد کے لائق ہے بھئے وَإِنَّمَا وَجَبَ حَزْفُهُ بھئے یہ مبتدہ کا حضف واجب کیوں ہے میں نے بیان کر دیا مجھے بتائیے کیا وجہ کیونکہ اگر مبتدہ کو ذکر کر دیں گے پھر تو نہیں پتا چلے گا کہ یہ پہلے وصف تھا اور اب اس کو کیا بنایا گیا ہے خبر بنایا گیا ہے ہوا اَهَلُ الْحَمْد اگر ہوا بھی ساتھ ذکر کر دیا گیا پھر تو کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ اَهْلُ الْحَمْد پہلے صفت تھی پھر اس کو مبتدہ کے لئے خبر بنایا گیا تو کہتے ہیں اِنَّمَا وَجَبَ حَزْفُهُ کہتے ہیں اس مبتدہ کا حضف واجب ہے لِيُعْلَمَةَ تاکہ یہ بات جان لی جائے کہ اَنَّهُ کَانَ فِي الْأَصْلِ صِفَةً کہ یہ اصل کے اندر صفت تھی فَقُتِعَ لِقَسْدِ الْمَدْحِ اَوِ الزَّمِّ اَوْ غَيْرِ ذَلِق پھر اس کو کارٹ دیا گیا یعنی وصفیت سے کارٹ دیا گیا لِقَسْدِ الْمَدْحِ مَدَا کے ارادے سے اَوِ الزَّمِّ یا زَمْ کے ارادے سے اَوْ غَيْرِ ذَلِقَ یا اس کے علاوہ یعنی ترحم کے لئے فَلَوْ زَهَرَ الْمُبْتَدَعُ اگر مبتدہ ظاہر ہو یعنی اس کو بھی لفظوں میں ذکر کر دیا جائے لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِقَ تو پھر یہ بات واضح نہیں ہوگی یہ بات ظاہر نہیں ہوگی اگر ہوا اہل الحمد کہ دیا جاتا پھر تو پتا نہ چلتا کہ یہ اصل میں کیا تھا وصف تھا اور پھر اس کو خبر بنایا گیا ہے تو کہتے ہیں فَلَوْ زَهَرَ الْمُبْتَدَعُ اُوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِقَ اگر مبتدہ ظاہر ہو جائے تو پھر یہ بات ظاہر نہیں ہوگی کہ یہ اصل میں کیا تھی صفت تھی پھر اس کو کاٹ کر خبر بنایا گیا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یاد رکھو مدہ زم اور ترحم کے لیے جس طرح رفع پڑھنا جائز اسی طرح نصب پڑھنا بھی جائز ہے جیسے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نصب پڑھ دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصب پڑھا جائے اور یہ بھی اسی مدہ کے لیے ہے اور اس صورت میں یہ پھر مفعول بنے گا نصب خود تو نہیں آتا نصب کے لیے کوئی عامل چاہیے تو یہاں فعل اعنی محضوف ہے بسم اللہ اعنی الرحمن الرحیم اعنی یہ بھئی آپ کلام میں عام استعمال کرتے ہیں یعنی کا لفظ بولتے ہیں یا نہیں کسی لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی کے تو اسی یعنی سے اعنی متقلم کا صیغہ ہے اعنی کا معنی ہوتا ہے مراد مراد اعنی میری مراد جو ہے بسم اللہ ہی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اعنی الرحمن الرحیم میری مراد وہ جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور اس صورت میں بھی یہ اعنی کو حضف کرنا واجب ہے اگر اعنی کو لفظوں میں ذکر کر دیں گے تو پھر تو نہیں پتا چلے گا کہ یا الرحمن الرحیم پہلے صفت تھے اب اس کو کاٹ کر اعنی کے لیے مفعول بنایا گیا ہے اسی طرح ساتھ جڑا ہو اور موصوف والا اعراب پڑھنے کے بجائے جب آپ نصب پڑھیں گے تو سننے والا خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ مدہ زم یا ترحم کی وجہ سے یہ نصب دیا جا رہا ہے تو یہ مثال کس کی تھی مدہ والی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نصب ہے بنابار مدہ کے اور مظمت کی وہی مثال اور اسی طرح ترحم کے لیے بھی وہی مثال بنا لیں ترحم کے لیے مثلا میں گزرا زید پر وہ زید جو مسکین ہے آپ دیکھو زید مجرور ہے اس پر بات جارہ داخل ہے اور اس کی صفت المسکینی یہ بھی مجرور ہونی چاہیے تھی لیکن اس کو وصفیت سے کاٹ کر اس پر نصب پڑا گیا تو مدہ زم اور ترحم کے لیے نصب بھی پڑا جاتا ہے اور رفع بھی رفع پڑا جائے تو سمجھ جائیں یہ خبر ہے اور اس کا مبتدہ محضوف ہے اور اس کو حضب کرنا واجب ہے اور نصب پڑا جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ مفہول بھی ہی ہے عانی فیل کے لیے عانی فیل آنا ضمیر اس کے اندر فاعل اور آگے جو آئے گا وہ ہے اس کا مفہول بات سمجھ میں آگئے بھئی یہاں پر دیکھو لفظ آیا الحمدللہ بھئی توجہ ہے ذرا کتاب پر دیکھیں الحمدللہ اہل الحمد اس میں دیکھو للہ للہ دیکھو اس میں دو لام ہیں بھئی بہت سے طلبہ یہ غلطی کرتے ہیں بھئی وہ لفظ اللہ پر جب لام جار رہا داخل کرتے ہیں تو پھر تین لام لکھ دیتے ہیں بھئی تین لام لکھتے ہیں حالانکہ دو ہی لام لکھیں گے بھئی یاد رکھو یہ جو لفظ اللہ کو لکھا جاتا ہے دو لام کے ساتھ یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے لفظ اللہ کی خصوصیت ہے اللہ دیکھو اس میں لام مشدد ہے اور جو حرف مشدد ہو وہ دو لکھتے ہیں یا ایک لکھتے ہیں مرہ مرہ اس میں رہ مشدد ہے اور ایک رہ لکھتے ہیں یا دو ایک تو جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ دراصل دو حرف ہوتے ہیں لیکن لکھتے ایک ہی ہیں اور اس پر شد ڈال دیتے ہیں تو اللہ اس کے اندر بھی دیکھو عربی قوانین کے مطابق ایک لام لکھنا چاہیے اور اس پر شد ڈالنا چاہیے لیکن یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اس میں دو لام لکھے جاتے ہیں بھئی والی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے فتح اللہ بھئی اس میں اس لفظ اللہ کی خصوصیت والی صاحب نے ذکر فرمائی ہیں بھئی اور وہ کوئی ہزار بارہ سو یا اس سے بھی زائد صفحات پر مشتمل کتاب ہے دو جلدوں میں اور اس میں صرف یہ لفظ اللہ کی خصوصیت جمع کی ہیں انہوں نے اور وہاں پر کوئی ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ اس ایک لفظ کی خصوصیت ذکر فرمائی ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات جتنی عظیم ہے اس ذات کا نام بھی اتنا ہی عظیم ہے بھئی اور اس میں ایک خصوصیت یہ بھی درج ہے کہ یہ جو لفظ اللہ میں دو لام لکھے جاتے ہیں یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے ورنہ عربی قوانین کے مطابق ایک لام لکھنا چاہیے کیونکہ یہ حرف مشدد ہے اور حرف مشدد ایک ہی لکھا جاتا ہے بھئی تو لفظ اللہ میں دو لام لکھے جاتے ہیں اور پھر جب اس پر لام جارہ داخل ہوتا ہے تو اب طلبہ تین لام لکھ دیتے ہیں نہیں بھئی اب ذاتے کے مطابق بن جائے گا ایک لام جارہ ہو جائے گا اور ایک لام مشدد ہو جائے گا تو دو ہی لام لکھنے ہیں تین نہیں لکھنے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا کبھی مدہ زم اور ترحم کی بنا پر کبھی رفع پڑا جاتا ہے کبھی نصب بھئی اصل مقصد ہوتا ہے ماں قبل میں جو موصوف ہے اس سے اعراب کو بدلنا ہے اعراب کو اس سے کیا کرنا ہے بدلنا ہے بھئی تو جب بدلے گا پھر ہی سننے والے کو پتا چلے گا مثلا مثلا جانی زیدن الكریمو زیدن مرفوع ہے الكریمو اس کی صفت یہ بھی مرفوع ہے اب میں مدہ بھی کرنا چاہتا ہوں ساتھ جانی زیدن الكریمو تو اس میں میں کیا کرنا چاہتا ہوں مدہ بھی کرنا چاہتا ہوں اب آپ یہ کہیں اب آپ یہ کہیں کہ اس کو یہ خبر بنا دی میں نے کس کے لئے ہوا کے لئے مدہ کے لئے رفع بھی پڑھتے ہیں نصب بھی تو میں کیا پڑھ رہا ہوں اس پر رفع میں نے کیا پڑھا جانی زیدن الكریمو کچھ آپ کو پتا چلا مدہ کا نہیں پتا چلا کیونکہ زید مرفوع ہے تو الکریم بھی مرفوع ہے تو یہاں تو کوئی فرق پڑھا ہی نہیں ہے تو لہٰذا جب موصوف کا جو عراب ہے صفت کا اگر وہی عراب ہے پھر تو مدہ یا ترحم وغیرہ کا پتا ہی نہیں چلے گا تو اس کو بدلنا ضروری ہے لہٰذا یہاں پر جب موصوف مرفوع ہے تو پھر اگر آپ اس کو ہوا کے لئے خبر بنائیں گے یہ صفت کو پھر تو کسی کو پتا نہیں چلے گا لہٰذا ایسے موقع پر پھر نصب پڑھا جائے گا بھئی تاکہ پتا چلے جانی زیدن الكریم اب پتا چل گیا کہ یہ تو صفت کا عراب الگ آ رہا ہے معلوم ہوا یہ مدہ کی بنا پر منصوب ہے آعن الكریم بات سمجھ میں آ گئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَيَجِبُ حَسْفُهُ اَيْضًا عِنْدَ مَنْ قَالَ فِي نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ اِنَّ تَقْدِیرَهُ هُوَ زَيْدٌ بھئی دیکھئے نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ اس کے اندر دو ترقیبیں ہیں بھئی ایک ترقیب کیا نِعْمَ الرَّجُلُ مَرْفُو لَفْزًا اس کا فعل فعل اپنے فعل سے مل کر خبر مقدم ہے اور زیدن مبتدہ مؤخر ہے اور پھر یہ خبر یہ تو نِعْمَ الرَّجُلُ پورا جملہ ہے اور خبر کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے تو کچھ صفحے پہلے صاحبِ جامی نے عائد کی اقسام ذکر کی تھی ان میں بتلایا تھا کہ عائد کبھی کبھار الیفلام ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو ار رجل پر الیفلام آیا اس کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے زید مبتدہ کی طرف تو اس کے ذریعے ربط آ گیا یہ عائد ہے بھئی اور دوسری ترقیب ہے کہ نِعْمَ الرَّجُلُ اس کو خبر مقدم نہ بنائیں اس کو الگ جملہ بنا دیں نِعْمَ فیل از فعل مدہ ار رجل مرفو لفظن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا اور زیدن کو اس نِعْمَ الرَّجُلُ کے لئے مبتدہ نہ بنائیں بلکہ زید کے لئے ہوا محذوف نکال لیں اور زید کو اس کی خبر بنا دیں نِعْمَ الرَّجُلُ ہوا زیدن تو ہوا مبتدہ محذوف اور زیدن مرفو لفظن اس کی خبر تو اس ترقیب کے مطابق یہاں دو جملے بن گئے نِعْمَ الرَّجُل جملہ فعلیہ اور ہوا زیدن جملہ اسمیہ بن گیا اور اس کے اندر یہ جو ہوا ہے یہ ہے مبتدہ اور اس کو حذف کرنا واجب ہے اس کو حذف کرنا واجب ہے کیونکہ الرَّجُل سے یہ زید ہی مراد ہے نِعْمَ الرَّجُلُ وہ کتنا اچھا آدمی ہے تو یہ الرَّجُل سے کون مراد ہے زید ہی مراد ہے تو تاکہ الرَّجُل اور زید کے درمیان فصل نہ آ جائے بھئی تو لہٰذا یہاں پھر ہوا کو حذف کرنا واجب بات سمجھ میں آئی دیکھو یہاں دو ترقیبیں ہوتی ہیں ایک ترقیب کے مطابق نِعْمَ الرَّجُل خبر مقدم اور زید کیا ہے مبتدہ مؤخر پھر تو یہاں کوئی حذف نہیں ہے پھر تو یہ ہماری بحث سے خارج ہے ہم بحث کر رہے ہیں جہاں مبتدہ کو حذف کرنا واجب ہے وہ دوسری ترقیب کے مطابق دوسری ترقیب کے مطابق نِعْمَ الرَّجُل جملہ فیلیہ الگ اور ہوا زیدن آگے الگ جملہ اسمیا تو یہ جو ہوا زیدن میں ہوا مبتدہ اور زیدن اس کے خبر ہے اس ہوا کو حذف کرنا واجب ہے بھئی تو کہیں گے اسی طرح نِعْمَ الرَّجُلُ زَیدُن لیکن ترقیب میں دو جملے الگ الگ بنائیں گے زید کے لئے ہوا مبتدہ محذوف نکالیں گے اور اس ہوا مبتدہ کو حذف کرنا واجب ہے بھئی تو یہ وہ چند جگہ ہیں جہاں پر مبتدہ کو حذف کیا جاتا ہے تو یہ چونکہ نہایت قلیل تھیں اس لئے صاحبِ کافیہ نے ان کو مطن میں ذکر نہیں فرمایا تو کہتے ہیں وَيَجِبُ حَذْفُهُ اَيْظًا عِنْدَ مَن قَالَ فِي نِعْمَ الرَّجُلُ زَیدٌ اِنَّ تَقْدِیرَهُ هُوَ زَیدٌ اور مبتدہ کا حذف ان کے نزدیک بھی واجب ہے جو نِعْمَ الرَّجُلُ زَیدٌ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ تَقْدِیرَهُ کہ اس کلام کی تقدیر کیا ہے ہوا زَیدٌ ہوا زَیدٌ اس کی تقدیر ہے یعنی یہاں ہوا مبتدہ محذوف ہے اور زَیدٌ اس کی خبر ہے تو ان کے نزدیک یہاں مبتدہ کا حذف واجب ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ قَوْلِ الْمُسْتَحِلِّ اَيْلْ مُبْتَدَ الْمَحْذُوفُ جَوَازًا مِسْلُ الْمُبْتَدَ الْمَحْذُوفِ فِي مَقُولِ الْمُسْتَحِلِ لِلْمُبْصِرِ لِلْحِلَالِ رَافِعِ صَوْتَهُ عِنْدَ اِبْصَارِهِ یہ مشکل عبارت ہے ذرا سمجھ لیں بھئی پہلے ذرا مطن دیکھ لیں قَوْلِ الْمُسْتَحِلِ الْحِلَالُ وَاللَّهُ مُسْتَحِل کہتے ہیں چاند کو دیکھنے والا یہ حلال سے ہے حلال سے مُسْتَحِل کیا معنی چاند کو دیکھنے والا بھئی نیا مہینے کا چاند جیسے رمضان کا چاند دیکھتے کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں یا عید کا چاند دیکھنے کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ جو چاند کو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا کہیں گے مُسْتَحِل بھئی چاند کو دیکھنے والا اور اسی طرح مُسْتَحِل آواز کو بلند کرنے والا اس کو بھی مُسْتَحِل کہتے ہیں اور یہاں دونوں معنی ٹھیک ہیں کیونکہ لوگ مُسْتَحِل چاند کو دیکھنے والے وہ عموماً اونچی آواز سے بولتے ہیں جس کو چاند نظر آ جائے تو وہ بڑا اونچہ کہتا ہے وہ چاند ہے بھئی مجھے نظر آ گیا بھئی تو کہتے ہیں قَوْلِ الْمُسْتَحِلِّ جیسے کہ چاند کو دیکھنے والے کا قول ہے الْحِلَالُ وَاللَّهِ اصل میں کلام یوں ہے حَازَ الْحِلَالُ وَاللَّهِ یہ چاند ہے واللہ ہی اللہ کی قسم تو دیکھو حازہ مبتدہ محضوف ہے اور الْحِلَالُ اس کی خبر ہے بھئی اور ساتھ واللہ قسم کو ساتھ ذکر کر دیا آگے صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے یہ واللہ قسم کو ساتھ کیوں ذکر کیا صاحبِ کافیہ کے پاس تو الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں تو صرف الْحِلَالُ کہہ دیتے یہ واللہ قسم کو ساتھ ملانے کی کیا ضرورت تھی اس سے تو بات بلا وجہ لمبی ہو گئی تو اس کا جواب دیں گے کہ چونکہ چاند دیکھنے والوں کی عموماً عادت ہوتی ہے چاند دکھائی دے تو چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قسم بھی کھاتے ہیں تو ان کی عادت کے مطابق قسم کو بھی ساتھ ذکر کر دیا اور نیس اس وجہ سے کہ ہماری بحث چل رہی ہے اس خبر کے بارے میں جس کے مبتدہ کو حضف کیا جاتا ہے جس کے مبتدہ کو تو اگر آگے قسم نہ ہوتی تو الْحِلَالُ پر وقف کرنا پڑتا بھئی کیونکہ عرب جو ہے وقف کرتے ہیں کلام کے آخر میں تو پھر کیسے پڑتے الْحِلَالُ اب تو پتہ نہیں چلے گا کہ الْحِلَالُ مرفوع ہے یا منصوب ہے اگر اس کو خبر بنانا جائز ہے تو اس کو مفول بھی ہی بنانا بھی جائز ہے پھر تو یہ بھی احتمال آگیا کہ یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ مفول بھی ہی ہے فعلِ محضوف رَأَيْتُو کے لیے اَيْ رَأَيْتُ الْحِلَالَ اور رَأَيْتُو کو حضف کر دیا اور صرف کیا کہہ دیا الْحِلَالُ توجہ ہے تو اگر صرف الْحِلَالُ لفظ کو ذکر کرتے تو اس پر تو وقف ہونا تھا اور پھر پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے اس میں تو پھر نصب کا بھی احتمال آ جانا تھا لہٰذا آگے صاحبِ کافیہ نے قسم بھی ملا دی اب الْحِلَالُ کا لام جو ہے وستِ کلام میں آ گیا اور وستِ کلام میں تو وقف نہیں کیا جاتا تو اب اس پر جب رفع پڑھا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مفول بھی نہیں ہے بلکہ جب یہ مرفوع ہے تو اس کا مبتدہ محضوف ہے یہ اس کے لئے خبر ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں قَوْلِ الْمُسْتَحِلِ الْحِلَالُ وَاللَّهِ جیسے کہ چاند دیکھنے والے کا قول الْحِلَالُ وَاللَّهِ اَيْحَازَ الْحِلَالُ وَاللَّهِ وہ چاند ہے اللہ کی قسم معنی سمجھ میں آ گیا حازہ کہلو یا زالکہ کہلو تو یہ الْحِلَالُ وَاللَّهِ یہ مثال ذکر کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ کس کی مثال ذکر کر رہے ہیں وہ مبتدہ جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے تو الْحِلَالُ وَاللَّهِ بھی کہا جا سکتا ہے اور مبتدہ کو ذکر کر دیا جائے حاز الْحِلَالُ وَاللَّهِ یا زالک الْحِلَالُ وَاللَّهِ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ذکر ہو رہی ہے جہاں مبتدہ کو حضف کرنا جائز ہے واجب نہیں تو یہ الحلال کیا بن رہے ترکیب میں خبر اس کا مبتدہ محضو توجہ ہے اب میں اشکال ذکر کرنے لگاؤں الحلال کیا بن رہے ترکیب میں خبر ہے اور اس کا مبتدہ محضوف ہے بات کس کی چل رہی ہے پیچھے وَقَدْ يُحْزَفُ الْمُبْتَدَعُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا کبھی کبھار مبتدہ کو قرین قائم ہوتے وقت جوازن حضف کر لیا جاتا ہے کہ قَوْلِ الْمُسْتَحِلِّ جیسے کہ چاند دیکھنے والے کا قول الْحِلَالُ وَاللَّهِ جیسے یہ ہے صاحبِ کافیہ پر اشکال ہوتا ہے اے صاحبِ کافیہ آپ ہمیں مثال میں وہ مبتدہ ذکر کرتے جس کو حضف کرنا جائز ہے آپ نے تو خبر کو ذکر کر دیا مثال میں الْحِلَالُ وَاللَّهِ الْحِلَالُ مُبْتَدَا ہے یا خبر ہے الْحِلَالُ اَيْحَازَ الْحِلَالُ الْحِلَالُ تو کیا بن رہا ہے خبر بات کس کی چل رہی ہے وہ مبتدہ جس کو حضف کرنا جائز ہو تو آپ کو وہ مبتدہ کی مثال ذکر کرنی چاہیے تھی اور آپ نے تو کس کی مثال ذکر کر دی خبر کی مثال ذکر کر دی اشکال سمجھ میں آیا تو اب صاحبِ جامی اس کا جواب دیں گے جواب دیں گے دیکھو کتاب پر کہتے ہیں کہ قَوْلِ الْمُسْتَحِلِّ جیسے کہ مستحل کا قول ہے مستحل کا یہ قول ہے تو اس مستحل کے قول میں الْحِلَالُ یہ تو خبر بن رہا ہے اور مثال کس کی دینی چاہیے تھی مبتدہ کی تو اس کو اب عبارت نکال کر صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ یہ اسی مبتدہ کی مثال ہے یعنی صاحبِ کافیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مبتدہ جس کو حضف کیا جاتا ہے اس کی مثال توجہ ہے وہ مبتدہ جس کو حضف کیا جاتا ہے اس کی مثال مستحل کا یہ قول ہے جس کے اندر مبتدہ کو جوازن حضف کیا گیا ہے وہ مبتدہ جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے اس کی مثال مستحل کا یہ والا قول ہے جس میں مبتدہ کو جوازن حضف کیا گیا ہے نہیں توجہ کس کی مثال ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ مبتدہ جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے اس کی مثال یہ قول مستحل ہے کونسا قول مستحل یہ الہلال واللہی جس کے اندر مبتدہ کو جوازن حضف کیا گیا ہے اس کے اندر مبتدہ کو تو یہ اس مبتدہ کی مثال بن گئی یا نہیں جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں قول المستحل لئی المبتدہ المحضوف جوازن دیکھو قول المستحل سنو عبارت پر نظر رکھو مشکل مقام ہے کہ قول المستحل جار مجرور ہے کاف جار رہا ہے کاف جار رہا ہے اور یہ الہلال واللہ یہ مقولہ ہے قول کے لئے یہ کیا ہے مقولہ ہے قول کے لئے کہ قول المستحل یہ جار مجرور ہے اور جار مجرور میں نے آپ کو بتایا یہ ہمیشہ کیا بنتے ہیں خبر بنتے ہیں مبتدہ نہیں بنتے تو اس کے لئے مبتدہ کیا ہے تو اس کے لئے کیا مبتدہ نکالیں گے دیکھو صاحب جامی نکال رہے ہیں یہ ہے مبتدہ وہ مبتدہ جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے وہ کس کی طرح ہے قول مستحل کی طرح ہے اور کاف کس معنی میں ہے مثل کے معنی میں توجہ ہے یہ عبارت پر نظر رکھو یہ کاف کس معنی میں مثل کے معنی میں اور یاد رکھو اس قول سے پہلے مبتدہ کا لحظ محضوف نکال لیں کم مبتدہ قول المستحل کم مبتدہ ترجمہ کریں دیکھو کقول المستحل کو کیا بنایا اس کا مبتدہ کیا ہے وہ جو صاحب جامی نے آگے نکالا ہے ائی المبتدہ والمحضوف جوازن وہ مبتدہ یہ کقول المستحل سے پہلے نکال لو وہ مبتدہ جو جوازن محضوف کیا جاتا ہے قول المستحل وہ کس کی طرح ہے قول مستحل کی طرح اور قول سے پہلے مبتدہ کا لحظ محضوف نکال لو وہ مبتدہ جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے وہ کا مبتدہ قول المستحل وہ مستحل کے قول کے مبتدہ کی طرح ہے وہ کس کی طرح ہے وہ مبتدہ جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے وہ مستحل کے قول کے مبتدہ کی طرح ہے اور مستحل کے قول کا جو مبتدہ ہے وہ تو کیا ہے محضوف ہے وہ کیا ہے لہٰذا جو آپ نے قول سے پہلے مبتدہ نکالا اس کی صفت بھی ساتھ لے آئیں آپ نے قول سے پہلے مضاف کیا محضوف نکالا مبتدہ جیسے کہ مستحل کے قول کا مبتدہ ہے اور مستحل کے قول کا مبتدہ وہ بھی کیا ہے محضوف اب سنو عبارت مبتدہ کیا ہے کہ قول المستحل کے لئے مبتدہ نکالا وہ کیا ہے المبتدہ المحضوف جوازن بات سمجھ میں ہے وہ مبتدہ جس کو حضف کیا جاتا ہے جوازن کا مبتدہ قول المستحل وہ مستحل کے قول کے مبتدہ کی طرح ہے جس کو کیا کر لیا گیا ہے حضف کر لیا گیا ہے تو دیکھو کہتے ہیں اَيِ الْمُبْتَدَ الْمَحْزُوفُ جَوازن یعنی وہ مبتدہ جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے مِثْلُ الْمُبْتَدَئِ مطن میں آیا تھا کاف اور اس کاف کا کیا معنی مِثْل تو مِثْل کا لفظ لیا ہے اور کاف کے بعد میں نے کیا بتایا کس کو محضوف نکالو مُبْتَدَا کو توجہ ہے مِثْلُ الْمُبْتَدَئِ الْمَحْزُوفِ فِي قَوْلِ الْمُسْتَحِلِّ جیسے کہ وہ مبتدہ جو محضوف ہے مستحل کے قول میں بھئی دیکھو میں نے کیا کہا کہ قول المستحل یہ کاف کے بعد کیا محضوف ہے مبتدہ کہ مبتدہ قول المستحل اور مبتدہ مزاف اور قول المستحل مزافل ہے اور آپ نے پڑھا ہے کبھی اضافت فی کے معنی میں ہوتی ہے جب مزافل ہے مزاف کے لئے ظرف ہو صلاة اللیلی اے صلاة فی اللیلی صلاة مزاف اللیلی مزافون الے صلاة اللیل کا کیا معنی ہے وہ نماز جو رات میں پڑی جائے معلوم ہوا جی جو اللیل مزافل ہے یہ مزاف یعنی صلاة کے لئے ظرف ہے تو یہاں فی مقدر ہے تو یہ صلاة اللیل کس معنی میں ہے بھئی صلاة ہے مزاف اللیل ہے مزافون الے اور دیکھو مزافل ہے مزاف کے لئے ظرف ہے یہ صلاة اس لیل میں ہے تو یہاں کیا مقدر ہے فی اے صلاة فی اللیلی اے صلاة فی اللیلی تو یہاں پر بھی اسی طرح یہاں قول المستحل سے پہلے کیا محضوف نکالا مبتدہ مبتدہ قول المستحل مبتدہ مزاف اور قول المستحل مزافون الے اور یہ مبتدہ جو ہے اس کے لئے قول مستحل کیا ہے ظرف ہے کیا ہے وہ مبتدہ کس میں آیا ہے قول مستحل میں آیا ہے نا وہ جو محضوف ہے تو اس مبتدہ کے لئے قول مستحل کیا ہے ظرف اور اس ظرفیت کے لئے کیا لاتے ہیں فی تو اسی لئے صاحب جامی فی لائے صاحب جامی نے اس اضافت کو توڑ دیا جیسے صلات اللیل یہ اضافت ہے اس کو ذرا توڑ دیں صلات فی اللیلی آپ فی لے آئے اضافت ٹوٹ گئی تو یہاں پر بھی میں نے کیا کہا تھا کہ قول المستحل سے پہلے مبتدہ محضوف ہے اور یہ اضافت کون سی ہے فی کے ساتھ ہے اب اس اضافت کو توڑ دیا نیچے صاحب جامی نے کیا کہا مِسْلُ الْمُبْتَدَئِ الْمَحْزُوف مبتدہ کی صفت محضوف بھی لے آئے ذرا اس محضوف کو ذرا ہٹا دیں اس معنی میں ہے مِسْل اور کاف کے بعد کیا محضوف تھا مبتدہ اور مبتدہ کے بعد کیا لے آئے فی لے آئے اور قول با معنی مقول کے ہے قول با معنی مستر ہے نا مستر جیسے مستحل کا قول قول کا معنی تو کہنا تو یہاں قول بول کر کیا مراد ہے مقولہ مراد ہے جو بات اس نے کی ہے مستر کبھی اس میں فائل اور اس میں مفہول کے معنی میں آتا ہے یا نہیں آتا تو یہاں پر بھی قول مستر ہے تو یہ مستر کس معنی میں ہے قول یہ دیکھو نا الہلال واللہ یہ قول ہے اور قول تو مستر ہے تو معلوم ہے یہ قول بمانے مقول کے ہے مقول کا کیا مانا وہ بات جو کی گئی ہے تو یہ الہلال واللہ یہ بات کی گئی ہے یہ قول نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے مقول ہے تو عربی زبان میں مستر بمانے مفہول کے عام استعمال ہوتا ہے جیسے خلق بمانے مخلوق بھئی اسی طرح قول بمانے مقول بھئی یہ جو آپ اکثر جملے بولتے ہیں یہ فلان کا قول ہے یہ فلان کا قول ہے یہ قول کس معنی میں ہوتا ہے مقول کے معنی میں ہوتا ہے یہ فلان کا مقولہ ہے یعنی اس کی کہی ہوئی بات ہے بھئی تو لہٰذا عبارت سمجھ میں آگئی کہ قول المستحل یہ کاف کے بعد ہم نے کیا نکالا تھا مبتدہ مبتدہ کا لفظ اور اس مبتدہ کی اضافت تھی قول المستحل کی طرف اور یہ اضافت کس کے ساتھ تھی فی کے ساتھ تو کہ قول المستحل یہ سارا کیا ہے خبر یہ جار مجرور ہے نا اور جار مجرور کے لئے مبتدہ بھی چاہیے کس کی خبر ہیں تو قول المستحل اس کے لئے مبتدہ کیا ہے آگے جو آیا ایل مبتدہ المحذوف جوازن یہ ہے مبتدہ وہ مبتدہ جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے قول المستحل وہ مستحل کے اس قول کی طرح ہے اور اس مستحل کے قول کی تشریح کیا کی مثل المبتدہ المحذوف فی مقول المستحل وہ مبتدہ جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے مِثْلُ الْمُبْتَدَعِ الْمَحْزُوفِ فِي مَقُولِ الْمُسْتَحِلِ یہ اس مبتدع کے مثل ہے جو محضوف ہے مستحل کے اس قول میں مستحل کے اس مقولے میں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کہ قَوْلِ الْمُسْتَحِلِ اَيْ الْمُبْتَدَعُ الْمَحْزُوفُ جَوَازًا یعنی وہ مبتدع جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے مِثْلُ الْمُبْتَدَعِ الْمَحْزُوفِ فِي مَقُولِ الْمُسْتَحِلِ وہ اسی مبتدع کے مثل ہے جو محضوف ہے مستحل کے اس مقولے میں الْمُبْسِرِ الْحِلَالِ وہ مستحل جو چاند کو دیکھنے والا ہے جو چاند کو دیکھ رہا ہے الْرَافِعِ سَوْتَهُ جو اپنی آواز کو اونچا کر رہا ہے جو اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے عِندہ ابصاری ہی چاند کو دیکھتے وقت میں نے کیا معنی بیان کیا تھا مستحل کا چاند دیکھنے والا اس کو بھی مستحل کہتے ہیں اور اسی طرح مستحل آواز بلند کرنے والا اس کو بھی مستحل کہتے ہیں تو یہ مستحل کا معنی ہے اور عبارت پر نظر کرو الْمُسْتَحِلِ ہے مُوْسُوف اور الْمُبْسِرِ لِلْحِلَالِ یہ اس کی صفت اول اور الْرَافِعِ سَوْتَهُ عِندہ ابصاری ہی یہ ہے اس کی صفت سانی یاد رکھو یہ صفت کاشفہ ہے یہ صفت کاشفہ ہے کشف کا معنی کھولنا کھولنا توجہ ہے آپ بھی پڑھتے ہیں بزرگوں کو کشف ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اولیاء ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات کشف ہوتا ہے یعنی اللہ کوئی بات آگے آنے والی وہ ان کو کھول کر پہلے ہی دکھا دیتے ہیں تو کشف کا معنی ہے کھولنا یاد رکھو یہ جو صفت آتی ہے صفت یہ موصوف کی وضاحت کر دیتی ہے اس کی توضیح کرتی ہے مثلا میں کہتا ہوں جَعَنِ زَيْدُنِ الْعَالِمُ میرے پاس وہ زید آیا جو عالم ہے اس زید میں دونوں احتمال تھے کہ پتہ نہیں عالم ہے یا عالم نہیں میں العالم کی صفت لاکر میں نے وضاحت کر دی میں نے توضیح کر دی کہ اب زید کیا ہے عالم ہے تو صفت کیا کرتی ہے موصوف کی توضیح کرتی ہے اس کی وضاحت کر دیتی ہے یعنی اسے غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے زید میں احتمال تھا عالم ہونے کبھی اور غیر عالم ہونے کبھی تو جب عالم صفت آ گئی اس نے غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا تو معرفہ میں صفت کس لیے آتی ہے توضیح کے لیے اور نقرہ میں صفت آتی ہے تخصیص کے لیے غلام مؤمنون اس مؤمنون نے غلام کی کوئی وضاحت نہیں کی ہاں اس میں تخصیص پیدا کر دی پہلے غلام کا لفظ ہر ایک پر بولا جا سکتا تھا اب یہ صرف مومن غلام پر بولا جا سکتا ہے تو نکرہ کی صفت ہے تو کیا فائدہ دیتی ہے تخصیص کا اور معارفہ کی صفت ہے تو وہ توضیح کا فائدہ دیتی ہے کیا مانا توضیح وضاحت کیا مانا وضاحت یعنی غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے میں نے کہا جانی زیدنی تاجیرو میرے پاس وہ زیدہ ہے جو تاجر ہے دیکھا یہ تاجر زید کی صفت ہے زید میں دونوں احتمال تھے تاجر ہونے کبھی اور تاجر نہ ہونے کبھی تو اب تاجر صفت لا کر میں نے وضاحت کر دی کہ زید تاجر ہے تو غیر تاجر ہونے کا احتمال کیا ہوا ختم ہو گیا معارفہ کی صفت کس لئے لائی جاتی ہے توضیح کے لئے اور کبھی کبار صفت موصوف کا معنی بیان کرنے کے لئے لائی جاتی ہے کبھی کبار صفت موصوف کا معنی بیان کرنے کے لئے لائی جاتی ہے وہ توضیح کا فائدہ نہیں دیتی وہ موصوف کا معنی کھول کر بیان کر دیتی ہے اس کو صفت کاشفہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صفت کاشفہ کہتے ہیں تو کبھی کبار صفت جو ہے وہ موصوف کے توضیح کے لئے نہیں آتی بلکہ اس کے معنی کو کھول کر بیان کرتی ہے اس کو صفت کاشفہ کہتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں حازا جسم طویل عریض عمیق حازا جسم طویل عریض عمیق جسم موصوف طویل کا معنی لمبا عریض زواد کے ساتھ عریض کا معنی چوڑا اور عمیق عمیق کا معنی گہرا تو جسم موصوف ہے اور طویل عریض عمیق یہ تین اس کی صفتیں لائی گئیں اور یاد رکھو جسم اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی لمبائی بھی ہو چوڑائی بھی ہو اور گہرائی بھی ہو ایک ہوتا ہے نقطہ اپنے منطق میں پڑا ہوگا نقطہ بھئی جس کی نہ گہرائی ہوتی ہے نہ چوڑائی نہ لمبائی بھئی یعنی اس کی تقسیم نہ گہرائی میں کر سکتے ہیں نہ چوڑائی میں نہ لمبائی میں کیونکہ اس میں گہرائی ہوتی نہیں تو گہرائی میں تقسیم کیسے لمبائی میں اس کی ہے ہی نہیں تو لمبائی میں تقسیم کیسے چوڑائی اس کی ہے ہی نہیں تو چوڑائی میں تقسیم کیسے پھر نقطے کے بعد خط ہے دو یا زیادہ نقطے آپس میں ملیں گے تو خط بنے گا دیکھو اب جب دو نقطے ملے تو لمبائی آگئی لمبائی آگئی اب یہ جو خط ہے یہ صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اس کی گہرائی چوڑائی ہے ہی نہیں تو یہ گہرائی چوڑائی میں تقسیم کو قبول بھی نہیں کرتا پھر دو یا زیادہ خط آپس میں ملتے ہیں تو دو یا زیادہ خط آپس میں ملتے ہیں تو پھر سطح بنتی ہے سطح بنتی ہے سطح وہ ہے جس کی کچھ لمبائی بھی ہوتی ہے کچھ چوڑائی بھی لیکن گہرائی نہیں ہوتی تو یہ جو سطح ہے یہ لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کرتی ہے چوڑائی میں بھی لیکن گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرتی اور پھر دو یا زیادہ سطحیں آپس میں ملتی ہیں تو گہرائی بھی آ گئی دو سطحیں مل گئیں تو اب کیا آ گئی گہرائی بھی لمبائی اور چوڑائی پہلے تھی اب گہرائی بھی آ گئی تو یہ جسم بن گیا دو یا زیادہ سطحیں آپس میں ملیں گی تو جسم بنے گا اور یہ جسم اس کی لمبائی بھی ہوتی ہے گہرائی بھی اور چوڑائی بھی تو یہ تینوں طرف تقسیم کو قبول کرتا ہے لمبائی میں آپ اس کو تقسیم کرنا چاہیں تقسیم ہو جائے گا گہرائی میں کرنا چاہے گہرائی میں بھی ہو جائے گا چوڑائی میں کرنا چاہے تو چوڑائی میں بھی تقسیم ہو جائے گا تو جسم کہتے ہی کس کو ہیں جس کی لمبائی بھی ہو چوڑائی بھی ہو اور گہرائی بھی ہو تو اب میں نے آپ سے کیا کہا ہازا جسم طویل عریض عمیق جسم موصوف طویل صفت اول عریض صفت ثانی اور عمیق صفت ثالث یہ تین صفتیں ہیں لیکن اس سے کوئی نیا معنی آیا بھئی جسم میں جسم تو کہتے ہی اس کو ہیں جو طویل بھی ہو عمیق بھی ہو عریض بھی ہو تو یہ جو تین صفتیں ہیں ان کو کہیں گے صفت کاشفہ یعنی یہ اسی موصوف کے معنی کو کھول کر بیان کر رہی ہیں کہ جسم کہتے کہ اس کو ہیں جو طویل بھی ہو عریض بھی ہو عمیق بھی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں صفت کاشفہ بعض اوقات صفت اور کوئی نیا معنی نہیں لاتی بلکہ صرف اپنے موصوف کے معنی کو کھول کر بیان کر دیتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں صفت کاشفہ کشف کا کیا معنی کھولنا یعنی یہ اپنے موصوف کی تفسیر کر رہی ہے اس کا معنی کھول کر بیان کر رہی ہے تو یہاں پر بھی کیا آیا المستحل موصوف آیا اور اس کی صفت کیا آئی المبصر للحلال چاند کو دیکھنے والا الرافع صوتہ عند افسارہ اور اس کو دیکھتے وقت آواز کو بلند کرنے والا یہ صفت کاشفہ ہے یہ دونوں کیا ہیں صفت کاشفہ ہیں یہ مستحل کے معنی کو کھول کر بیان کر رہی ہیں مستحل بھی کسے کہتے ہیں چاند کو دیکھنے والا تو کیا کہا المبصر للحلال اور مستحل کسے کہتے ہیں آواز کو بلند کرنے والا تو کیا کہا الرافع صوتہ عند افسارہ وہ جو اپنی آواز کو بلند کرنے والا ہے چاند دیکھتے وقت تو یہ صفت کاشفہ ہے بات سمجھ میں آگئی یا بہ الفاظ دیگر یوں کہو کہ صاحب جامی مستحل کا معنی بیان کرنا چاہتے تھے لیکن کمال کی عبارت لائے اس کی صفت کی صورت میں انہوں نے معنی بیان کر دیا مستحل کا بھئی تو کہتے ہیں الہلال واللہ اے حاز الہلال واللہ دیکھو حازہ مبتدہ محضوف نکال لیا اور اس کا حضف جائز تھا یا واجب تھا جائز تھا بھئی اے حاز الہلال واللہ بھئی یہ حازہ مبتدہ محضوف ہے اس کو حضف کر دیا گیا بھئی کس کی وجہ سے قرینہ حالیہ کیونکہ قرینہ حالیہ موجود ہے سارے لوگ چاند ہی کو دیکھ رہے ہیں بھئی وَلَيْسَ مِن بَابِ حَسْفِ الْخَبَرِي کہتے ہیں یہ حصف خبر کے باب سے نہیں ہے بھئی یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا الہلال واللہ الہلال کو کیا بنایا خبر خبر اور اس کے لئے مبتدہ حازہ محضوف نکالا بھئی آپ اس الہلال کو مبتدہ بناتے اس کی خبر محضوف نکال لیتے الہلال حازہ آپ نے کس کو محضوف مانا مبتدہ کو محضوف مانا اور الہلال کو کیا بنایا خبر آپ اس الہلال کو مبتدہ بناتے اور حازہ خبر کو محضوف نکال لیتے کہتے ہیں نہیں بھئی ایسا ہم نہیں کر سکتے ایسا ہم نہیں کر سکتے کیا وجہ یاد رکھو وجہ سمجھ لو گہری بات ہے یہاں وہ جو بولنے والا ہے مستحل جو ہے وہ نفس حلال کی خبر دینا چاہتا ہے کس کی نفس حلال کی خبر دینا چاہتا ہے تو جس کی خبر دینا چاہتا ہے یعنی جو خبر دینا چاہتا ہے اس کو خبر بنائیں گے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن عالمون زید آپ کا ایک ساتھی ہے آپ اس کو جانتے ہیں اب میں زید کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے عالم ہے تو وہ عالم کو میں خبر لے کر آنگا زید کو تو آپ جانتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں اس کو مبتدہ بنائیں گے اور جو بات بتلانا ہے اس کو کیا بنائیں گے خبر تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی مستحل کیا خبر دینا چاہتا ہے لوگوں کو نفس چاند کی خبر دینا چاہتا ہے اور وہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ بھی حلال ہی کو طلب کر رہے ہیں تو جس بات کی خبر دینا ہے اور جس بات کو طلب کیا جا رہا ہے اس کو خبر ہی کی صورت میں لائے جائے گا کیونکہ مبتدہ جو ہوتا ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے مبتدہ کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے اور خبر معلوم نہیں ہوتی تو جو چیز معلوم نہیں ہے اس کو خبر بنا کر لائیں گے اس کو خبر بنائیں گے کہ یعنی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا لوگ چاند دیکھ رہے ہیں کہ افق پر کوئی چیز ہے جو کیا ہے چاند ہے تو وہ حازہ کے ازرے ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا یہ ہے چاند یعنی جس کو تم دیکھ رہے ہو اور اگر اگر یوں کہا جائے الہلال حازہ کیا کہا جائے الہلال حازہ کہا جائے پھر تو معنی یہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو چاند کا پتہ ہے الہلال کو مبتدہ بنایا نا مبتدہ کو تو آپ جانتے ہیں مبتدہ کی تو پہچان ہوتی ہے کہ وہ چاند جس کو آپ جانتے ہیں لیکن تعیین نہیں مثلا دو تین چیزیں ہیں تعیین نہیں کہ ان میں سے کون سا والا ہے چاند تو آپ کہتے ہیں الہلال حازہ چاند یہ والا ہے چاند تو فرق سمجھ میں آیا تو اگر آپ الہلال حازہ کہیں گے پھر تو معنی یہ ہوگا آپ تعیین کر کے بتا رہے ہیں حلال کا پتہ ہے سب کو حلال کو دیکھا ہوا ہے لیکن تعیین نہیں ہو رہی کہ یہ والا ہے یہ والا ہے تو آپ کہتے ہیں الہلال حازہ چاند یہ ہے بھئی توجہ ہے پھر تو سارا معنی ہی خراب ہو جائے گا کیونکہ الحلال کو مبتدہ بنایا اور مبتدہ تو وہ ہوتا ہے جو معلوم ہوتا ہے اس پر آگے کوئی حکم پھر لگایا جاتا ہے تو پھر تو کلام کا معنی یہ بن جائے گا جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو چاند معلوم ہے چاند ان کو نظر آ رہا ہے لیکن صرف تعیین نہیں ہو رہی یہ دو تین چیزوں میں سے کون سا والا چاند ہے بھئی تو اس وقت پھر کہا جائے گا الحلال حازا چاند یہ والا ہے بھئی اور جب آپ نفس حلال کی خبر دینا چاہتے ہیں لوگ اس کو جھونڈ رہے ہیں تو جس کی خبر دینا چاہتے ہیں اس کو خبر ہی بنائیں گے حاز الحلال یہ ہے چاند بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَلَيْسَ مِن بَابِ حَسْفِ الْخَبَرِ اور یہ حصفِ خبر کے باب سے نہیں ہے بِتَقْدِيرِ الْحِلَالُ حَازا اس تقدیر کے ساتھ وَلَيْسَ مِن بَابِ حَسْفِ الْخَبَرِ بِتَقْدِيرِ الْحِلَالُ حَازا اور یہ حصفِ خبر کے باب سے نہیں ہے بَئِ تَقْدِيرِ الْحِلَالُ حَازا کہا جائے الْحِلَالُ مُبْتَدَى اور حَازا خبر اس تقدیر کے ساتھ اس کو حصفِ خبر کے باب سے بنایا جائے ایسا نہیں ہے بھئی لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُسْتَحِلِ اس لیے کیونکہ مُسْتَحِل جو ہے یعنی چاند کو دیکھنے والے کا مقصود جو ہے تَعِينُ شَئِن بِالْإِشَارَةِ وہ ایک شیخ متعین کرنا ہے اشارے کے ذریعے کہ حَازا یہ والی چیز جو ہے وَالْحُقْمُ عَلَيْهِ بِالْحِلَالِيَّتِ اور اس پر حکم لگانا ہے حِلال ہونے کا اس پر حکم لگانا ہے حِلال کہ ایک شیخ کو متعین کرتا ہے اشارے کے ذریعے کہ حَازا یہ شیخ جو ہے حَازا الْحِلَالُ یہ کیا ہے حِلال ہے یعنی اس پر حِلال ہونے کا حکم لگانا ہے اچھا حِلالیت کے اندر یعنی مشدد اور گولتا آئی تو الْحِلالیت کے اندر یعنی مشدد اور گولتا آئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ یعنی مشدد اور گولتا عموماً مصدر بنانے کے لیے لاتے ہیں تو حِلالیت کا کیا معنی حِلال ہونا دیکھو اب ترجمہ سنو کہتے ہیں وَلَيْسَ مِن بَابِ حَسْفِ الْخَبْرِ بِتَقْدِيرِ الْحِلَالُ حَازَ کہتے ہیں یہ الْحِلَالُ حَازَ کی تقدیر کے ساتھ حَسْفِ خَبْر کے باب سے نہیں ہے لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُسْتَحِلِ لِتَعْيِنُ شَيْئٍ بِالْإِشَارَتِ اس لیے کیونکہ مستحل کا مقصود جو ہے وہ ایک شیخ کو اشارے کے ذریعے متعین کرنا ہے وَالْحُکْمُ عَلَيْهِ بِالْحِلَالِيَتِ اور اس پر حکم لگانا ہے حلال ہونے کا لِيَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ النَّازِرُونَ تاکہ دیکھنے والے اس کی طرح متوجہ ہو جائیں وَيَرَوْهُ اور وہ بھی اس چاند کو دیکھ لیں کما یراہو جیسے کہ وہ مستحل اس چاند کو دیکھ رہا ہے وَإِنَّمَا أَتَا بِالْقَسَمِ وَإِنَّمَا أَتَا بِالْقَسَمِ اَتَا کا معنی آنا اور اس کا سلح با آگیا اب یہ متعدی ہو گیا معنی ہوگا لانا وَإِنَّمَا أَتَا بِالْقَسَمِ اور ماتن جو ہے قسم لے کر آئے جریاں على عادت المستحلین غالبا تو وہ غالبا مستحلین کی جو عادت ہے اس پر چلتے ہوئے جرائجری کا معنی چلنا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَتَا بِالْقَسَمِ جریاں على عادت المستحلین غالبا کہتے ہیں ماتن قسم لے کر آئے غالبا جو مستحلین کی عادت ہے اس پر چلتے ہوئے وَلِعَلَّا يُتَوَحَمَا اور تاکہ کہیں یہ وہم نہ کیا جائے یہ قسم کیوں لائے ایک تو مستحلین کی عادت پر چلتے ہوئے کہ وہ عموماً چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قسم کھاتے ہیں وَلِعَلَّا يُتَوَحَمَا نَصْبُ الْحِلَالِ عِنْدَ الْوَقْفِ اور تاکہ حلال کے نصب کا وہم نہ کیا جائے عِنْدَ الْوَقْفِ وَقْف کے وقت کہ اگر وقف کیا جائے گا قسم نہیں لائیں گے پھر تو وقف ہوگا پھر تو نصب کا بھی احتمال آ جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اچھا یاد رکھنا حلال کا لفظ آیا پہلے تین دن چاند حلال کہلاتا ہے پہلے تین دن چاند حلال کہلاتا ہے اور اس کے بعد قمر کہلاتا ہے اس کے بعد مہینے کے اختتام تک قمر کہلاتا ہے ہاں البتہ چودوی رات کو پھر وہ بدر کہلاتا ہے بات سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ